نحمد و نصلی على رسول کریم بزمشاہین اور اس کی ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کو اپنے نونحال بچوں کو ان کے والدین کو اور تمام سامین کو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں میرا نام ہے مواز حسین اور میں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کی ہوسٹنگ کروں گا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف بڑھیں کچھ گراؤنڈ رولز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارا ایک جو لیکچر سریز ہے ڈاکٹر شویب جس کو پریزنٹ کر رہے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سے ہم بچوں کے اندر ایک مضبط پرغام کو پہنچانی کوشش کر رہے ہیں اس سریز کا یہ دوسرا سلسلہ ہے دوسری آج کا لیکچر ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا تو اس میں بیچ میں ہم پولز بھی ڈالیں گے جو کہ آپ کی سکرین پر نمودار ہوں گے اور کچھ questions بھی کیے جائیں گے ڈاکٹر شویب آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے جن کے جوابات کے لیے آپ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے جو زوم کے اندر option ہوتا ہے ریز ہینڈ کا آپ اس ریز ہینڈ کریں گے اور آپ کو پھر انشاءاللہ باری دی جائے گی کہ آپ اپنا اپنی بات یا اپنے سوال کا جواب وہ سب کے سامنے دکھ سکیں جو پولنگ ہوگا وہ پولنگ جو ہوگی وہ آپ کے سکرین پر آپ کے سامنے زوم کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور اس پر بھی آپ آپ کے سامنے multiple choice ہوں گے اور اس کے سامنے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں دوسری بات جب آپ کی آپ کا مائک unmute کیا جائے گا اور آپ جب وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا تعرف کرا دیں آپ کا نام آپ کس grade میں پڑھتے ہیں اور آپ کون سے سکول میں جاتے ہیں صرف اس سے ایک آپ اقتداء کر کے پھر اس کے بعد آپ جو بھی سوال رکھا گیا ہے وہ اپنے جواب اس کا جواب دیں گے اس کے ساتھ ہی اگر کوئی اس پروگرام کے حوالے سے سوال ہوگا تو وہ آخر میں لیا جائے گا اور اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ raise hand کریں گے اور آپ کو پھر unmute کیا جائے گا اور آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنا سوال دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ڈاکٹر شویب اس کا تسلی برخص جواب دینی کوشش کریں گے تمام سامین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے دوران اپنی ویڈیوز کو off رکھیں اور جیسے ہی آپ join کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپیٹر آپ کی automatically ویڈیو سٹارٹ کر دے تو کوشش کریں کہ جل سے جلد اسے بند کر دیں اور پروگرام کے دوران ویڈیو آن نہ کریں کیونکہ اسے لیکچر دیتے ہوئے لیکچرر کو اور سامین کو باقی سامین کو disturbance ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سکرین پہ اگر آپ کے جاہے وہ کوئی annotation اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھی ذرا grace کریں کیونکہ اس سے پھر presentation کے flow میں خلل آتا ہے اس چھوٹے سے چھوٹی سی میں جائے گزارشات کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنا پروگرام کا ابتدا کرتا ہوں ڈاکٹر شویب بدر جو کہ ریاد کے حلقہ جات کے اندر کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سامنے آپ کے سامنے تعریف رکھتا ہوں شویب بھائی یہاں پہ یونیورسٹری کے اندر ریاد کے اندر اپنے ایسسٹن پروفیسرشپ کے حرائز انجام دے رہے ہیں ساتھ میں motivational speaker بھی ہیں اور بچوں کے بیشتر پروگرام کرتے رہتے ہیں ان کے ہر دو ہفتے میں ایک پروگرام بچوں کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ coronavirus کی وجہ سے ہم آن لائن پروگرام کی طرف چلے گئے ہیں تو اب الحمدللہ سے زوم پہ ان کے پروگرام چل رہی ہیں تو انہی کے اس کے ساتھ ہم نے contribution کے ساتھ ہم نے یہ series سٹارٹ کیے جس کے میں ہم چھوٹی چھوٹی stories کے ذریعے پہ بچوں میں ایک اچھا پیغام پہنچانی کوشش کرتے ہیں اس چھوٹے ستارف کے ساتھ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر شیب بدر بھائی سے کہ وہ ہمارے سامنے آج کا جو لیکچر ہے لالچ نہیں انسار giving is better than greed اس پر اپنی بات رکھیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں اس میسیج کو ہم تک پہنچائیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہزین آمنو وعمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وانو الاغدتم مللسانی افقہ و قولی آپ لوگوں کو یہ پول بھرنا ہے میں یہ پول اس وقت نہیں بھر رہا کہ آپ لوگوں میرا ڈیٹا تو ان لوگوں کے آس پہلے ہی موجود ہے بزمین شاہین کے ساتھیوں کے پاس تو آپ بھرائیں مروانی اس پول کو بھریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کہاں کہاں سے ہمارے اس پروگرام میں شریق ہو رہے ہیں کیونکہ آن لائن پروگرام دنیا بھر کے لیے اوپن ہے تو ہمیں پتا چلے کہ کون ساتھی آسٹریلیا سے کون انگلین سے کون پاکستان سے کون سعودی عرب سے ہے اور دیگر باتیں بھی ہمیں پتا چلے تو اس میں آپ تاؤن کریں برائے مرمانی وزمین شاہین کے ساتھیوں سے اچھا ٹوپک آپ کو نظر آرہا ہے لالش نہیں اسار giving is better than greed اس کے اندر مواز بھائی نے بتا بھی دیا ہے کہ ہم چھوٹی ہوٹی کہانیوں کے ذریبی بات کو سمجھنے کی کوش کریں گے لیکن کہانیاں جو ہے نا ان پر غور و فکر بھی کرنا ہوتا ہے غور و فکر کے نتیجے میں نا کہانی سمجھ میں آتی ہے ورنہ کہانی جو ہے نا وہ بس چند واقعات کا نام من جاتی ہے تو میں جب آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں گا میں کچھ آپ سے سوالات کروں گا آپ جو سوالات کے جوابات دینا چاہیں تو ریز ہینڈ کریں لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے آپ میں سے جینئس بیٹھے میں تو اتنے سارے ریز ہینڈ ہوں گے کہ جو ہے وہ آپ سب بولیں گے کہ ہماری تو باری نہیں آئی اور ایک صاحب کی باری آگئی تو یہاں پر ہی اسار شروع ہو جائے گا تو اب آپ کی قسمت میں ہے کہ آپ کو جو ہے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر مل جائے تو ایسا نانداز میں اپنا جواب دیجئے اور جیسے ماز بھائی نہیں بتایا کہ اپنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ میرے انام کیا ہے کونسی گریڈ میں ہوں کونسی سکول میں ہوں جواب دیجئے میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک لفظ ہے گریڈ اور ایک لفظ ہے سیکریفائز تو یہ انگریزی کے الفاظ ہیں اور گریڈ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے سیکریفائز یا گیونگ یہ اچھی چیز ہے اور ہمارے آج کے موضوع جو ہے وہ لالش نہیں ایسار تو دیکھیں آپ اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں لالش نہیں ایسار اردو میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے پنکچویشن کی کتنی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اگر یہ جو کومہ ہے کیونکہ اردو کا کومہ الٹا ہوتا ہے تو جو ہے وہ ہک ٹائپ تو الٹا ہک تو اگر یہ نہیں سے پہلے لگ جاتا ہوتا یہ کہ لالچ کومہ نہیں ایسار تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مس کممینکیشن ہو جاتی میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ گریڈ is اکے سیکریفائز is not اکے سو آپ کو یہ بھی یعنی کہ ہم اس کے اندر کہانیاں بھی سنیں گے تو ہم کچھ باتیں اور بھی سیکھ رہے ہیں تو میں اندادہ ہوتا ہے کہ پنکچویشن جو ہے وہ کس طرح مس کممینکیشن کو جو ہے وہ روکتی ہے تو اب سب سے پہلے ہم کلاسیکل ڈیفینیشن میں جائے بغیر ہم جو ہے وہ ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لالچ اور ایسار کے اندر کیا فرق ہے تو لالچ یعنی گریڈ اور ایسار یعنی سیکریفائز سو آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی جو ہے وہ ڈائیگرام اس کے اندر می 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 فسٹ اور ایسار کے اندر کیا ہوتا ہے پٹ اڈرز فسٹ یعنی کہ لالچ کے اندر انسان اپنے آپ کو پہلی ترجی دیتا ہے فرس پرائیٹی اپنے آپ کو اپنے مفاد کو دیتا ہے اور ایسار کے اندر وہ اپنی پرائیٹی کو چھوڑ کر دوسروں کو پرائیٹی دیتا ہے نمبر ایک بات یہ پہلا فرق ہے جو ہمیں پتا چلا دوسری بات جو ہے وہ لالت اور ایسار کا فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ تھنکفل ہوتا ہے اور ایک فرد جو ہے وہ تھنکلیس ہوتا ہے اس کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا اس کے اندر شکر نہیں ہوتا ہے ایک جو ہے شاکر ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لالچی آدمی جو ہے وہ ناشکرا ہے اور جو ہے وہ ایسار کرنے والا آدمی جو ہے وہ کیا ہے وہ شکر گزار ہے شکر تھنکفل ہے شکر کرنے والا ہے یہ ایک فرق ہو گیا ایک اور فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ لالچی آدمی جو ہے نا وہ ایک ڈر آوا آدمی ہوتا ہے اسے ڈر لگاوا ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو جائے کچھ مسئلہ نہ ہو جائے میرے پیسے کہیں نہ چلے جائیں یہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا جبکہ عیسار کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندار ہمت ہوتی ہے وہ بریو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ پہ توقل کر کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے گیف کرتا ہے جبکہ لالچی جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹیک کرتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے سب کچھ مل جائے میں کسی کو کچھ نہ دوں جبکہ جو عیسار کرنے والا سیکریفائس کرنے والا آدمی کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں دوں گا میں جو ہے وہ لوں گا نہیں بلکہ میں دینے والا بنوں گا تو اس کے اندر کریج ہوتا ہے اب جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ لالچ اور عیسار کا فرق میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے اب ہم ایک پہلی کہانی دیکھیں گے اس کہانی کا انوان ہے گندہ انڈا گندہ انڈا اور یہ انگریزی میں بیڈ ایگ کہانی دیکھنے سے پہلے ہم اس ٹرم کو سمجھ دیتے ہیں گندہ انڈا کی یا بیڈ ایگ کی یہ انگلیش لینگویج کے اندر بھی ایڈیم ہے یہ پروبرب ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایڈ ایگ میننگ بیڈ ایگ کے معنی کیا ہیں ایڈیسٹ آنسٹ اور ال بیہیڈ پرسن بیڈ ایگ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ بے ایمان قسم کا ہوتا ہے برتمیز قسم کا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے ایڈ 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 مثلا جو ہے وہ ایک ایک اگزامپل ایک جملہ ہے کہ never found his mother he was a bad egg اس نے اپنی ماما کو کبھی بھی found نہیں کیا وہ ایک گندہ انڈہ تھا ایک آدمی ہے ایک شخص ہے جو گندہ انڈہ ہے اسی طرح جو ہے وہ اردو کے اندر بھی اردو کی جو مشہور لوگت ہے اردو لوگت ڈاٹ انفو اس کے اندر گندہ انڈے کے کیا معنی ہے وہ انڈہ جو خراب ہو گیا ہو سڑا وہ ہو باسی انڈہ جس کے اندر بو پڑ گئی ہو تو گویا یہ لفظی ترجمہ ہے جو کہ اردو کے اندر مستعمل ہے لیکن جب ہم اس کو با محاورہ ترجمہ جب ہم کرنے کی اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہی ہنڈا وہ بھی گندہ تو اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ یہی تھا اور اس کے اندر بھی خرابی نکلی تو اب ہم بیڈ ایک کہانی سنیں گے نا کہ یہ جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے یہ ویڈیو ہے یہ میں ویڈیو آپ کے سامنے چلا رہا ہوں اگر آواز کا کوئی شو ہو تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو جو چل رہی ہے آپ کے سامنے نا ٹھیک ہے موسیقی 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 گندے انڈے کی کہانی میں کون عیسار کر رہا تھا یعنی کہ جب چار افراد تھے ایک انڈہ تھا اور دو بچے تھے اور ایک ماما تھی تو ان کے اندر جو ہے وہ کون عیسار کر رہا تھا گندے انڈے کی کہانی کے اندر جو ہے وہ کون جو ہے وہ لالچ کر رہا تھا اور گندے انڈے کی کہانی میں کون جو لالچ کر رہا تھا کیا وہ بہدر تھا اور جو ہے وہ جو لالچ کر رہا تھا وہ کیا مستقبل کے بارے میں صحیح سوچ رہا تھا یہ چار سوالات ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پول آیا ہے اس پول کے اندر آپ کو جواب دینا ہے پہلا سوال ہے who was sacrificing in the story تین چوائسیز ہیں آپ کے پاس ایک جو ہے وہ مدر اور جو پہلی والا جو بچہ تھا وہ دوسرا جو ہے وہ ہے مدر انڈا سیکنڈ جو بیچ والا بچہ تھا وہ سیکرپائز کر رہا تھا اور اس کی ماما کر رہی تھی اور دوسرا یہ بیچ والا جو انڈا تھا اور تیسرا وہ جو ہے وہ کسی نے میں سیکرپائز نہیں کیے دوسرا سوال یہ ہے کہ who was greedy in the story تو اس کے اندر مختلی بچے جوابات دے رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مدر گریڈی تھی لالچی تھی first bird greedy تھی middle bird greedy تھی اور جو ہے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ one who was greedy was it a brave person کیا وہ بہدر تھا کہ اتنا ایسا زبراس چوڑا کہ اس نے دو دو لوگوں کو مار دیا اور چودہ سوال یہ کہ جو greedy تھا کیا وہ future کے مطالق صحیح سوچ رہا تھا تو یہ جو ہے وہ سوالات ہیں ٹھیک ہے میں جوابات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لوگوں نے جوابات دی ہیں who was sacrificing in the story 77% نے جواب دیا ہے کہ اس کی مدر نے اس کی ماما نے اور جو بڑی اولی برڈ تھی اس نے sacrifice کیا ہے کچھ بچوں نے یہ کہہ دیا کہ second bird second جو middle bird تھی وہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی sacrifice تھوڑی کر رہی تھی وہ تو بہت لالچی تھی نا تو جواب جو تھا وہ تھا mother and the first bird who was greedy in the story کون لالچی تھا اس story کے اندر mother ایک بچے نے کہتے مدر مدر لالچی نہیں تھی بھئی مدر تو sacrifice کر رہی تھی first bird بھی لالچی نہیں تھی دو بچوں نے جواب دیا ہے middle bird بالکل یہ اکثریت بچوں نے جواب دیا ہے اور ایک بچے نے بچے نے جواب دیا ہے کہ nobody was greedy نہیں اس میں کوئی لالچی تو نظر آ رہا ہے نا بھئی اچھا جو greedy تھا یعنی بیش والا جو اندہ سے جو بچہ نکلا تھا وہ بہادر تھا کیا تو جو ہے وہ پانچ بچوں نے کہا ہے کہ yes ان کو بہادر اسے سے لگ رہا ہے کہ اس کو مارنے میں کوئی ڈر نہیں لگا اس نے اپنے چھوٹے والے دوسرے انڈے کو بھی توڑ دیا مار دیا اور اپنے بڑے بھائی کو بھی جو ہے مار دیا اسے پانچ لوگوں نے کہا ہے کہ yes اور جو ہے 17 نے کہا ہے no میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ بہادر نہیں تھا اس کے اندر ایک خوف تھا کہ میں جو ہے میرا کھانا یہ لوگ نہ کھا جائیں تو ان دونوں کو اس نے مار دیا تیسرا تھا کہ یہ جو تھا جو گریڈی تھا بیچ والا جو بچہ تھا انڈے سے نکلنے والے بچہ یہ جو ہے وہ کیا مستقبل کے فیوچر کے مطالق صحیح سوچ رہا تھا تو جو ہے وہ کسی نے بھی جو ہے وہ غلط جواب نہیں دیا سب نے کہا ہے کہ بالکل غلط سوچ رہا تھا یہ 100% دوں گا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ اس کی فیوچر کے مطالق سوچ جو ہے وہ مکمل طور پر غلط تھی بہت خوب آپ لوگوں نے بہت اچھے جواب دی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے تھے اچھا اب جو ہے وہ میں آگے بڑھتا ہوں پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال جو ہے وہ کون جواب دے گا ریز ہینڈ کر دی گا سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر بیچ والے نے لالش کر لیا تو کیا ہو گیا کیا برا ہو گیا آخر میں کیا تھا وہ بچہ اکیلا رہ گیا اور بڑے بڑے پرندے تھے جو اس کو کھانے کے لیے تیار تھے اور وہ اکیلا تھا اس کی ماما بھی مر گئی تھی تو فرض کریں یہ گندہ بچہ جو ہے وہ چھوٹے والے انڈے کو بھی کچھ نہیں کرتا اور بڑے بھائی کو بھی کچھ نہیں کہتا تو ماما کو تو ایسی مر جانا تھا نا اس کہانی کے اندر پھر ماما مر جاتی ہیں ان کی اور تین جو تھے وہ ان کو بڑے بڑے پرندے اچھک لیتے کھایا تھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا دونوں صورتوں میں مرنا ہی مرنا تھا تو اس صورت میں جو ہے وہ بیچ والے انڈے کی کوئی غلطی تو نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا کون جواب دے کا غلطی ہے کے نہیں ہے جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ماشاءاللہ تین چار ہاتھ کھڑے ہوئے میں پہلا جو ہوں انمیوٹ کروں گا احمد نومان کے نام سے میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں بولتا ہوں جو اس کی غلطی نہیں ہے انڈے کی کیونکہ وہ تو ابھی تک وہ نکلا بھی نہیں تھا نہاج بھی نہیں ہوا تھا اس لئے اس نے کھانا چیننے کی کوشش بھی نہیں گئی تھی اس لئے اس کی غلطی نہیں ہے نہیں میں کہوں بیچ والے انڈے کی غلطی ہے کے نہیں ہے بیچ والے انڈے کی اس کی ہے اس کی ہے غلطی آپ کا خیال ہے اچھا آپ کا اس کو کا نام اور کیا نام ہے کریٹ کا آپ پہلے وہ بتا دے دیتا چھنی تھا میری سکول کا نام ہے ساؤڈ انٹرنیشنل سکول اور میری کلاس ہے فور ای فور ای ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کچھ کچھ صحیح جواب دیا ہے اور کوئی جی ہم لوگ ابھی ایک اور لیتے ہیں ہورا خان ہے وہ جواب دیں گے اسلام علیکم میرا نام ہورا خان ہے میں گریٹ سکس میں پڑتی ہوں اور میرے خیال سے انڈے کی غلطی ہے کیوں کیونکہ اگر وہ نہیں مارتا تو مطبع ایسا تو ہوتا نہیں نا کہ بہن نہ دے دی اس نے تو شروع میں بھی دیا ماما مارتی پر انڈے کی غلطی ہے کیونکہ اس نے مارا اور اس نے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں فلس سوچا ریحان بھائی اور کسی سے کھل کچھ نہ کچھ صحیح جواب ہے جی میں ایک اور لیتا ہوں سوہیب خان ہے وہ بات کریں گا جی سوہیب جی وہ اس بیچ والی کی ہی غلطی ہے کیونکہ وہ اس نے دونوں کو گرا دیا تھا اور پر اس کے آنکھیں بھی لال رہی تھی اچھا اور اور کیا بات ہے مرے ساتھ وہ فاتمہ بھی بیٹھی بھی ہے اس کی غلط ہے اس نے غلط ہو جاتا ماما کو تو مرنہ ہی تھا بچے کو کون دیکھتا ہے بچے کی انڈے کی غلطی نہیں ہے اور فرس پہلے کی بھی غلطی نہیں ہے بیچ کی غلطی ہے اچھا چلے ٹھیک ہے تو اب ایک بات سمجھ میں آگئی کہ فرس کریں ہم یہ کہیں کہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہے اس میں سب لوگ مر جائیں گے اور ایک چور کہے کہ میں چوری کروں گا تو کیا فر پڑ جائے گا میں چوری کروں گا پانچ بات زلزلہ آئے گا سب مر جائیں گے نہیں ہمارے جو تصور ہے اس کے اندر بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم صحیح کام کریں ہم غلط کام نہیں کریں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ان غلط کاموں سے اگر ہم غلط کام کریں گے چاہے جو ہے وہ اس کے بعد کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچے یہ نہیں سوچیں کہ بھئی وہ اور ہو سکتا ہے ماما بچ جاتی ہیں ماما ٹینشن کے اندر دیکھ رہی تھی اگر وہ صحیح طرح چلتی ہیں تو ہو سکتا ہے بجلی ان پر نہیں کیلتی دس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ نے بہت اچھے جوابات دیئے ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آگئی ہو اگر کچھ نہیں سمجھ میں آئی تو آخر میں پھر بات متیوڈ ڈسکس کر لیں گے تو لالچ کس کس طرح کا اب سوچتے ہیں کہ لالچ کس کس طرح کا ابھی جو گندے انڈے کی کہانی میں ہمیں لالچ جو نظر آیا وہ اس کے بیچے ہمیں چھپاوا خوف نظر آیا ایک ڈر تھا ایک فیر تھا کہ دوسروں کی ایسے جو ہے وہ مجھے نہیں ملے گا اس لیے میں دوسروں کو مار ڈالوں اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میری ضرورت جو ہے نا میری نیڈ پوری نہیں ہوگی بیچ والے انڈے سے نکلنے والے بچے کا یہ خیال تھا دوسری وجہ لالچ کی ہوتی ہے خواہشات انسان جو ہے وہ اپنی ہر قسم کی خواہش کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے پورا کرنا چاہتا ہے تو ایک ہو گیا خطرہ خطرے کی ویسے لالچ اور ایک ہو گیا خواہشات کی ویسے لالچ انسان چاہتا ہے کہ میں یہ بھی خواہش میری پوری ہو جائے یہ میری خواہش بھی پوری ہو جائے تو یہ خواہش کی ویسے لالچ ہوتا ہے اچھا اب جو ہے وہ پیسہ جو ہے نا دولت جو ہے وہ مثلا یہاں ریال ہے پاکستان میں روپیا ہے امریکہ میں ڈالر ہے یہ جو ہے وہ اس کی ڈیزائرز کو خواہشات کو پورا کر سکتی ہے نیٹ کو ہی نہیں بلکہ ڈیزائرز کو خواہشات کو بھی پورا کر سکتی ہے اس کا خیال ہے اس کے وہ آدمی لالچ کے اندر کس کے پیچھے دورتا ہے دولت کے پیچھے دورتا ہے کہ میرے پاس دولت ہوگی تو میں اپنی تمام ڈیزائرز کو پورا کر لوں گا تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دو طرح کے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک خوف کی ہوئی سے لالچ اور ایک desires خواہشات کی ہوئی سے لالچ اچھا پول 1 ہم نے لانچ کر دیا ہے اب جو ہے وہ ہم دولت کی دوڑ کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں جب ہمیں ہی پتا چل گیا یعنی کہ جو لالچی آدمیوں سے پتا چل گیا کہ میری تمام خواہشات کون پورا کرے گا دولت میرے خطروں کو کون دور کرے گا دولت تو پھر وہ دولت کی دوڑ میں شریک ہوتا ہے یہ جیکیں یہ آدمی دو افراد جو ہے وہ دولت کے بیچے دوڑ رہے ہیں یہ دو افراد جو ہے وہ دولت کے بیچے لڑ رہے ہیں اور جو ہے وہ ان صاحب کو تو نظر ہی کیا رہی ہے صرف دولر ہی دولر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرے مسائل دولت حل کرے گی پیسہ حل کرے گا تو پھر وہ دولت کے بیچے دوڑتا ہے اور اس کے نتیمے کیا بنتا ہے وہ لالچی بن جاتا ہے مثلا اب ایک خواہش ہے ہم ایک خواہش میں بات کریں گے اور خواہش ہے ڈیزائر ہے مزیدار مزیدار ٹیسٹی ٹیسٹی کھانوں کی کہ مزید 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 کے کھانے ہم کھائیں نا تو جو ہے وہ خواہش مزیدار مزیدار کھانوں کی ہے اور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر تو جائے گا نہیں لیکن اس ڈالر کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ کے ذریعے جو ہے وہ مزیدار مزیدار کھانے جو ہے وہ میرے پیٹ میں میرے موں میں جا سکتے ہیں میری زوان کو اچھے اچھے ذائقے جو ہے وہ محسوس ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کھانے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے وہ مو میں پانی آتا ہے اور ان کی خاطر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیسے کے اندر جو ہے وہ پیسے سے پیچھے دوڑتا ہے پیسے سے محبت کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر باتا تو پھول کر جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے تو اب ہم اس مسئلے پر بات کریں گے مزار مزار کھانوں کی خواہش کی نا مثلا یہ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں if I am moody give me foodie تو یہ foodie ہیں یہ moody ہیں اور یہ foodie ہیں انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ کتنا کھانا چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا کھانا چاہیے چلیں کچھ desire ہے تھوڑی بہت خواہش ہے اس کو پورا کر لینا چاہیے لیکن یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے اور پھر پھول کر جو ہے وہ فیٹ ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا ان کا شر ان کا شر یہ ہوگا کہ جو ہے وہ ان کے موں میں کچھ نہ کو جائی رہا ہوگا اور لوگ بچارے جو ہے وہ اٹھا کر ان کو NHS کے اور کوئی اور بھی department کے ان کو اٹھاتے ہوئے بھی مسئیبت محسوس کریں گے کیا مسئیبت پڑ گئی کس بلا کو جو ہے وہ ہم نے اپنے سٹیچر پر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے تو مزار مزار کھانوں کی خواہش جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مزید طرح طرح کی میٹھ ہیں سویٹس ہیں اور جو ہے وہ اس کے لئے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے ایک جو ہے وہ بزنس شروع کیا اس کو جو ہے وہ بفے بھی کہتے ہیں اردو کے اندر بوفے کہتے ہیں بعد افراد کے باس جو ہے وہ ڈالیکس میں بفرٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں مثلا جو ہے وہ آپ کچھ بھی کھائیں آپ کو مثلا یہ در لکھاوا ہے all you can eat buffet only 5.95 ڈالر تو گویا 6 ڈالر آپ دینے اور پھر اندر hall میں گھزیں سب کچھ پڑھاوا ہے کھاتے چلے جائیں اب انسان سوچتا ہے کہ 6 ڈالر میں نے دیئے ہیں تو اب اتنی ساری چیزیں میں کھاؤں گا نہیں تو پھر کیا کروں گا مجھے تو اپنا پورا پیسہ حلال کرنا ہے میں تو اب کھاؤں گا دبا کے میں نے 6 ڈالر دیئے ہیں تو یہ تو اس میں مضاق ہے کہ you must be this wide to enter the restaurant یہ سابہ اتنے موٹے ہو گئے ہیں کہ اس دروازے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے لیکن بوفے کا یا بوفے کا یہ تصور ہے تو روم کے اندر جو ہے وہ ایک رسم تھی جو کہ میت ہے جو سچ نہیں ہے لیکن جو ہے وہ مغربی تہذیب ہمارے دور کے اندر وہ بات جو ہے وہ آئی وہ بات یہ تھی کہ روم کے اندر ہوتا یہ تھا کہ خاص قسم کے جو ہے وہ روم ہوتے تھے جس کو وہ وومیٹوریم کہتے تھے وومیٹوریم وومیٹ کہتے ہیں الٹی کرنے کو تو رومیوں کا حال یہ تھا جب پرانے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانے بڑے قسم کے بڑے دبرلس قسم کے مزدار ہوتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ سارے کھانے کھائیں تو جب وہ سارے کھانا کھانا چاہتے تھے لیکن ان کا پیٹ بھڑ جاتا تھا اب پیٹ جب بھڑ جاتا تھا تو کھانا نہیں کھا سکتے اور تنا تران کی ڈشز موجود ہیں تو انہوں نے ایک خاص قسم کا روم بنایا ہوا تھا جس کو وہ میٹوریم کہتے تھے وہاں جاتے تھے لوگ اور وہاں جو ہے وہ حلق میں جو ہے وہ پر ڈال کر فیدر ڈال کر الٹی کرتے تھے اب الٹی کرنے کے نتیجے میں پیٹ خالی ہوتا تھا تو پھر بیدان میں آئے تھے تو اس روایت کو جو صحیح روایت نہیں ہے صحیح کہانی نہیں ہے کی بنیاد پر جو ہے وہ جدید بوفے میں یا بوفے کے اندر جو ہے وہ وہ مٹنگ فیدرز رکھے جاتے ہیں کیا آئیڈیا ہے وہ مٹنگ فیدرز کا کہ میرا پیٹ اگر سے بھڑ چکا ہے لیکن میرا لالش نہیں بھرا ہے تو میں جو ہے وہ کیا کروں گا میں خوب کھاؤں گا خوب کھاؤں گا خوب کھاؤں گا لیکن میں نے پیسے دیئے تو اس پیسوں کو حلال بھی کرنا ہے تو میں پھر کیا کروں گا میں واشروم میں جاؤں گا اور واشروم میں جا کر جو ہے وہ الٹی کروں گا الٹی کرنے کے لیے مددگار کون ہے فیدر ہے فیدر کو اپنے حلق میں ڈالوں گا پھر جب الٹی ہو جائے گی تو میرا پیٹ کچھ خالی ہوگا تو پھر میں میدان میں اتروں گا اور دبا دبا کر کھاؤں گا اور تمام ذائقوں کو چکھوں گا تو یہ جو ہے وہ ایک لالچی سپیرٹ ہے ایک زیادتی والی سپیرٹ ہے اپنے ساتھ اپنے جو ہے وہ ہیلتھ کے ساتھ ہر طریقے سے دشمنی ہے لیکن کیا وجہ ہے کیونکہ کہ میں کس چیز کا غلام بن گیا ہوں اپنی خواہش کا اپنی ڈیزائر کا اور یہ ڈیزائر کیا ہے مجدار مجدار کھانوں کی تو خواہش مجدار مجدار کھانوں کی اب مسلمانوں کے اندر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سپیرٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن مثلا ابھی تو کورونا ہے کہ بیٹا اپنی ویڈیو بند کریں ابھی تو یہ کورونا ہے لیکن جو ہے وہ افطار بفے یا افطار بوفے 125 سعودی ریال اور چائرڈ کے لیے 65 سعودی ریال اور جو ہے وہ یہ فلسفی ہے بعض لوگوں کی فلسفی ہی ہوتی ہے کہ live to eat کہ جیو تو کس لیے کھانے کے لیے جیو تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو eat to live don't live to eat ہمیں جو ہے وہ کھانا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں نہ کہ ہم جو ہے وہ کھانے کے لیے جیئے تو اب یہ جو ہے وہ اپنی ماما کو کہہ رہا ہے mom i thought was a fasting month یہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے وہ ان کی باسکٹ ہے مارکٹ باسکٹ ہے اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ خاصی بھری ہوئی ہے اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ماما سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ماما مجھے تو بتایا کہ اس مہینے کے اندر تو جو ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں تو ہم زیادہ سامان لے کر جا رہے ہیں تو ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ماملے کے اندر جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ ذائقوں کی خاطر جو ہے وہ ہمارا افطار کا سامان جو ہے وہ خاصا افطار کا جو ہمارا دسترخوان ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی ایک حدود کا خیال لگنا چاہیے اب جو ہے وہ ایک اور پول کی طرف ہم جا رہے ہیں نتیجہ کیا یہ باتیں درست ہیں جو تمہارا دل چاہے کرو یہ تمہارا حق ہے کھاؤ جو چاہو پیو جو چاہو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ انجوائی لائف یہ باتیں ہیں جو کہ ایٹورٹائزمنٹ سلوگنز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کر گزرو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا والوں کا کیا کہنا دنیا والوں سے کیا ڈرنا جو چاہے کھاؤ جو چاہو پیو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ انجوائی لائف تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے پول 2 کو لانچ کر دیں اچھا لوگوں نے کوئی ریز ہنڈ بھی کیم ہے تو کوئی ریز ہنڈ اتنی دیر میں کسی کو موقع دے دیں جی شویب بھائی میں فیراست ہلی ہیں ان سے سوال لے لیتے eat to live live to eat کا کیا مطلب ہے مثلا ایک آدمی ہے جو زندہ اس ویسے رہتا ہے کہ اس کا کام ہی کھانا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ اس ویسے ہوں کہ میں کھاؤں اور ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے کام کرنے مجھے اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے اور وہ انرجی ملے گی تو میں کھانا وہ کام کر پاؤں گا تو اس کے لیے میں کھانا کھاؤں گا دوسرا سوال لینا ہے جی ڈاکر شاہ میرا اپنے خیال ہے ہو گیا ہے ایک منٹ پچیس منٹ ایک سیکنڈ کرنی ہے ہم نے اور بہت سارے لوگوں نے جواب دے دیا ہے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے تو ہم نے اس کی جو ریزرٹ سے لیتے ہیں تین ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے غلطی سے ٹائپ کر دیا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں جبکہ 37 ساتھیوں نے یہ کہا ہے 93% نے یہ کہا ہے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا اپنے بزرگوں کی بات بھی ماننی پڑے گی اور وڈیو ڈو آپ جو ہے وہ eat to live کرتے ہیں یا live to eat کرتے ہیں تو 35 نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ زندہ رہنے کیلئے کھاتے ہیں اپنے کام کرنے کیلئے کھاتے ہیں لیکن کچھ بچوں نے سمجھانی سوال کو تو نے جواب دے دیا کہ ہم تو جیتے اس لیے ہم تو زندہ رہتے اس ویسے کہ ہم کھانا کھاتے رہیں تو بہت اچھے سہی سب جوابات مجھے ملے اکثریت نے صحیح جواب دیا ہے اور جنہوں نے غلط جواب دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سوال سمجھ میں نہیں آیا تو اب ہم آجے چل دیں نتیجہ جو ہے وہ یعنی کہ ابھی ہم نے یاد کیا کہ کس طرح بفے کے اندر ہے بوفے کے اندر لوگ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ یہ ویسٹ کے اندر ہوتا ہے ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا اور ویسٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہوگا ہر جنگہ نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ فوڈ ویسٹ جو ہے وہ is a major world problem دنیا کے اندر جو فوڈ ہے وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے جتنا کھانا پروڈیوس ہوتا ہے اس کا one third مثلا فرس کنے 3 کلو گرام پورا جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو one کلو گرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے one third جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو 1.3 billion ton ہے یہ کیوں ویسٹ ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہاتیں اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ لالچ ہے کہ میں یہ بھی کھالوں پلیٹ کے اندر جو ہے اتنا سارا کھانا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں احتیاط نہیں کرتے اور جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے وہ گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ بہت ساری وجوہات کی اسے کھاتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی کھاؤ تمہیں کھانے سے نہیں روکا and eat and drink کھاؤ بھی اور پیو بھی but waste not by extra visions مگر اسراف نہیں کرو کہ تم زائع کرو چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو زائع کرنے والے لوگ ہوتے ان کو پسند نہیں کرتا اچھا اب دوسری وجہ جو ہے وہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ اچھے حالات ہیں پیسہ ہے بوفے بھی کھلا بوفے بھی کھلا ہوا ہے اور جو ہے وہ جا کر دبا کر کھا رہے ہیں لیکن اب کرونا آ گیا اب کرونا جب آ گیا تو جو ہے وہ خوف آ گیا خوف یہ کہ بھائی پتہ نہیں کھانا ملے کہ نہ ملے تو اب خوف کی ویسے بھی جو ہے وہ کھانے کا زیا wastage of food ہو سکتا ہے مثلا جو ہے وہ مشکل وقت میں جو ہے وہ ابھی مشکل وقت ہے پتہ چلا کھانا کم پڑ گیا تو میرے گھر میں کھانے کو ہر حالات میں کچھ نکچھ ہونا چاہیے چاہے دنیا بھوکی مر جائے یہ سپریٹ ہوتی ہے تو اتنا گھر میں رکھ لیا جائے کہ نہ جانے کتنا زائے جائے گا اتنا گھر میں رکھ لیا کہ نہ جانے کتنا زائے جائے گا مثلا جو ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کے چکر میں جو ہے وہ ویسٹ کے اندر مغرب کے اندر امریکہ اور میں سپر سٹورز خالی پڑ گئے لوگوں نے دبا کر اپنے گھروں میں سٹور کر لیا اب جو بعد میں بیچاری لوگ آئے ان کو کھانے کے لیے ملنی رہا اور جو گھروں میں پڑا ہوا ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو کھانے یعنی کہ ایک خواہش کی ویسے کھانا زائے ہوتا ہے اور ایک خوف کی ویسے کھانا زائے ہوتا ہے تو اب یہ جیسے کورونا آیا اور کورونا جو ہے وہ کوئی ساتھ کہہ رہے ہیں soon it will all be clean کیا کھانے ہو جائے گا بھائی کورونا کی ایسے کیا انسان سارے مر جائیں گے کس cleanness کی بات کریں کس صفائی کی یہ بات ہو رہی ہے اب دوسری کہانی ہم آتے ہیں دوسری کہانی کیا ہے کون مشکلات کو صاف کر دے گا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے نا clean کون مشکلات کو صاف کر دے گا تو اس کے لیے جو ہے مشکلات کو صاف کرنے والا مشکلات کو ختم کرنے والا کریکٹر کونسا ہے وہ کریکٹر جو مشکل وقت میں ایسار کرتا ہے جو جو ہے سیکریفائز کرتا ہے جو گریڈی نہیں ہوتا تو اب کہانی جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک جگہ زبردست قسم کا قہد پڑا اور جو ہے وہ مخلوق پریشان مخلوق جو ہے وہ جو سارے انسان جانور پرندے سب پریشان تو اب جب جب قہد پڑتا ہے تو لوگ بچارے کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں بچے کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے بولنا ہے ہمیں دے دو ریاشن ہمیں دے دو یہ جو ہے وہ رشت لگاوا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ ہے ایک جگہ زبردست قسم کا قہد پڑا اور مخلوق پریشان دی تو جب یہ ہوتا ہے جب سے صورتحال ہوتی تو کیا ہوتا ہے کھانا جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں سعودی عرب میں تو اللہ کا شکر ہے کہ چیزوں کو منیج کر رہے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے تو فوڈ کرائیسز آجاتا ہے دنیا میں اگر یہ خراب صورتحال ہو تو دنیا میں فوڈ کرائیسز آجاتا ہے اور اگر جیسے کہ ہماری کہانی ہے اس کے اندر تھوڑے سے علاقے میں مسئلہ تھا تو اس علاقے میں فوڈ کرائیسز آگیا تو اب جو ہے وہ لالچی لوگ ہوتے ہیں لالچی لوگ وہ کیا کرتے ہیں وہ ہورڈنگ کرتے ہیں ہورڈنگ انگریزی کا لفظ ہے وہ جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں میرا ماؤس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بجارے جائی نہیں پا رہے جو امیر شخصیت ہے وہ آرام سے جاتی ہے اور اس جو ہے وہ مرچنٹ ایول مرچنٹ سے اس جو ہے وہ خراب تاجر سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پیسو سے چیزیں خرید لیتے ہیں تو یہ صورتحال بن جاتی نا تو اب جس کہانی کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ صورتحال ہو سکتی تھی تو وہاں پر کیا وہاں پر بھی قہد پڑھا ہوا تھا لیکن یہ پرانے زمانی کی بات ہے اس لئے کھانے پینے کا سمان ٹرکوں پر نہیں آتا تھا اوٹوں پر آتا تھا تو یہ اوٹوں پر جو ہے وہ اب اس شہر کے اندر کیا ہوا کہ وہاں جو ہے وہ قہد پڑھا ہوا تھا تو مشکلات تھیں اور جو ہے کھانے پینے کوئی چیزیں نہیں تھی تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا سا قافلہ جو ہے وہ آیا اور اس قافلے پر جو ہے وہ سمانے کھانے پینے کا سمان لدھا ہوا تھا اب جو ہے وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آگیا تو بہاں پر بڑے بڑے تاجر جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارا سامان خرید کر جو ہے وہ مہنگے داموں فروغ کریں گے دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو اوکشن ہوتا ہے نا نیلام کیسے ہوتا ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ چپس کا ڈب آؤٹ ہائے وائے بولے کتنے کا خرید ہوگا کتنے کا خرید ہوگے بہت سارے لوگ جائے بولیاں لگاتے ہیں ڈالر ٹو ڈالر ٹری ڈالر اور پھر بلااخر ڈالر پہ بولی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے گوئنگ 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 اور پھر بلااخر سول لکھار سوڈ یعنی کے چیز بگ گئی اب جو ہے وہ پرانے زمانے والا جو فرت تھا اس کے پاس بھی چانس تھا کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سارے تاجر آجائیں اس شہر کے اور شہر میں آ کر جو ہے وہ بولی لگائیں کہ بھائی ہم اتنے کا خریدیں گے ہم اتنے کا خریدیں گے اور سب سے مہنگے والے فرد کو جو ہے جو سب سے زیادہ پیسے دینے والے ہو اس کو پیسہ فروغ کر دے وہ سیل کر دے اپنا سارا سامان جو اٹو پر آیا ہے تو جو ہے وہ پرانے زمانہ کا دور تھا پرانا زمانہ ہے تو شہر کے تاجر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قافلے کے مالک کے گھر میں پہنچ گئے اور جو ہے وہ سامان آ گیا اور اب تاجر جو ہے وہ جو سارے خریدار جو مارکٹ کے اندر سپلائے کرنے والے تھے وہ اس قافلے کے مالک کے گھر میں پہنچ گئے اور اسے کہا کہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں ہم آپ کو زیادہ زیادہ پیسے دیں گے آپ بس ہمیں جو ہے دے دیں ہم جو ہے وہ آپ اگر دس روپے آپ کے خرچے ہیں فرز کریں تو ہم آپ کو چودہ روپے دیں گے ہم آپ کو پندر اور اس طرح کی بولیاں لگا رہے ہیں آفرز کر رہے ہیں اس فرد کو نا تو اس زمان میں جو ہے وہ کرنسی دھرم اور دینار ہوتی تھی نا تو اگر دس دھرم ہے تو میں چودہ دھرم دے دوں گا دس دھرم ہے تو چودہ دینار دے دوں گا اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کافلے کے مالک نے جواب دیا کہ سوری سول آؤٹ کہ بھائی صاحب یہ تو سولڈ ہو چکا ہے یہ تو فروغ ہو چکا ہے سارا مال اب جو اس شہر کے تاجر پریشان سولڈ ہو گیا اور اس نے صرف یہ نہیں کہا اس مالک نے اس نے کہا کہ بھائی ٹین ٹائمز پروفٹ مجھے ملا ہے یعنی کہ میں نے دس اگر دھرم ہے تو مجھے سو دھرم کی بولی ملی ہے تمہاری طرح چودہ پندرہ اور اس طرح کی بولیاں نہیں ملی مجھے ٹین ٹائمز پروفٹ ہے میرا اب تو وہ اور بھی پریشان کہ ہمارے شہر میں کون سا تاجر آ گیا جس نے ٹین ٹائمز کے سارا مال خرید لیا تو اب وہ سوچنے لگے یہ کون آدمی ہے یہ کون آدمی ہے تو کس کو یہ کہانی پتا ہے ریز اینٹ کریں کس کو یہ کہانی پتا ہے اور بتائیں کہ کون تھا یہ ہم نہ سوہیل نے ہاتھ اٹھائیں ہم نہ حضرت اسمان غنی حضرت اسمان غنی ویری گرد کیا نام ہے آپ کا اچھا اور ساری باتیں بتائیں کونسی کلاس میں اور ماشاءاللہ بھائی بالکل صحیح جواب ہے یہ کہانی کس کی ہے پتا ہے کس نے مال خریدا تھا یہ اور کس نے بیچا تھا تو انہوں نے یہ تو صحیح بتا دیا کہ جو ہے وہ بیچنے والے کون ہیں حضرت عثمان بن افان خریدنے والے لے کون بتائے گا کس نے خریدا تھا ریز اینڈ کریں امار اینڈ ابان جو ہیں ان سے لیتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے یہ مال خرید لیا تھا ٹین ٹائمز کے اندر کیا کونسی کلاس ہے کونسی اسکول میں کلاس ٹو آپ کو پتے یہ بات اور کونسی اسکول کونسی اسکول اچھا پارس پینڈ بیری گوڈ بیری گوڈ تو یہ شخص کون تھے جو بیچنے والے تھے حضرت عثمان بن افان تھے یہ حضرت ابوکر صدیق تھا نا حضرت عثمان بن افان جب خلیفہ تھے نا تو اس زمانے مدینے میں یہ قہد پڑ گیا تھا نا اور قہد کے اثار نمائیاں ہو گئے تھے اس زمانے میں حضرت عثمان کے نا ایک ہزار اونٹ جو ہے نا سامان لے کر آگئے تھے شام سے مدینہ مرورہ تو مدینے کے تاجر جو ہے نا سارے کے سارے حضرت عثمان بن افان کے گھر پہ پہ پہنچ گئے اور جو ہے وہ ان سے کہا کہ ہم یہ خرید لیں گے سامان اور پھر ان لوگوں نے بولی لگائی کسی نے کہا دس کے چودہ دیں گے کسی نے کہا دس کے پندرہ دیں گے اور پھر بالاخر جو ہے وہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو اس کو بیچوں گا جو ایک پر دس کا نفع دے رہا ہے تو پھر تاجروں نے جب یہ سوال پوچھا تو عثمان نے کہا کہ وہ تاجر تمہارا میرا سب کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے جو ایک کے بدلے میں دس انعیت فرماتا ہے اے تاجروں تم سب گوا بنا کر کہتا ہوں کہ سارے کا سارا غلہ سارے کا سارا کھانے کا سمان میں نے بغیر کسی پروفٹ کے بغیر کسی پرائز کے اللہ کی خوشنودی خاطر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر لوگوں کو مفت میں دے دیا اور میں کسی سے کوئی پیسہ اور کوئی خیمت وصول نہیں کروں گا تو عثمان نے کتنی بڑی تجارت کی ایسے لوگ معاشرے کو کلین کر سکتے ہیں اگر کوئی کلین ہو سکتا ہے معاشرے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ پیچھے ایک سلائیڈ تھی سون it will be all be clean تو کون اس معاشرے کو کلین کر سکتا ہے کون ہے جو کہ لوگوں کو صحیح راستے بھی لے کر آ سکتا ہے اس طرح کے لوگ لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہم آگے بڑھتے ہیں ازان کے بعد ازان کی دعا کا جواب ازان کی دعا ہوتی ہے اس کو پڑھ لیا کریں دروشیر پڑھ لیا کریں پہلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ امیر لالچی اصل میں کون ہوتا ہے امیر لالچی اصل میں کون ہوتا ہے سوال ہے امیر لالچی اصل میں کون greedy rich is the poorest of the poor بظاہر وہ امیر لگتا ہے بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے زبردست قسم کی گاڑی ہے لیکن اصل میں سب سے بڑا غریب یہی امیر آدمی ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے یاشی کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ کیا ہوتا ہے وہ poor ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی ساری اندرگی کس میں لگتی ہے ساری تگو دو ساری جدو ہے ساری کوشش کہاں پر لگی رہتی ہے اس کی بس ایک شخصیت کے ایک چیز کے پیچھے لگی رہتی ہے ڈالر روپیہ ریال سونا چاندی لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیروں میں لالچی ہوتے ہیں تو غریبوں میں لالچی ہوتے ہیں کیا یعنی کہ ایک امیر ہے وہ لالچی ہے اور اصل میں وہ poor ہے لیکن ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ غریب لالچی غریب لالچی اور کیا غریبوں کے اندر کوئی سیکریفائس کرنے والا ہوتا ہے تو جو ہے وہ اب ہم اس کی پر بات کر رہے ہیں دیکھیں ابھی کرونا وائرس ہے ابھی سوال بعد میں میں آپ کو جواب جو ہے یہ سوال ہمیں ابھی نہیں کر رہا آخر میں ہم دسکشن کر لیں گے ابھی کرونا وائرس کی ویسے جو نا وہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ راشن کے لئے لائے لگانے مجبور ہیں لوگوں کے پیسے نہیں ہیں غریب ہیں تو ان کو جو ہے وہ حکومت مدد کر رہی ہے اور حکومت جو ہے ان کو پیسے اور جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر رہے ہیں اور جو ہے وہ نیک فلاہی تنظیمیں بھی ان بندوں کی مدد کر رہی ہیں تو یہ بہت سارا آٹا پڑا ہے تو لوگوں کو یہ آٹا ملے گا مثلا یہ بزرگ ہیں ان کو آٹا ملا ہے اور یہ لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے اور راشن ملا ہے جا رہے ہیں یہ آپ کو نظر ہاری ہوگی تصویر بھی اچھا اب جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں غریبوں میں طاقتور یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ گڑڑ کر دیتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کو ایک راشن ملے یہ چھے 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 سے ساتھ ساتھ راشن لے لیتے ہیں کیونکہ یہ غریب ہیں طاقتور ہیں لیکن یہ لالچی ہیں یہ لالچی ہیں اور لالچی ہونے کے ناتے وہ کیا کرتے ہیں یہ یہ زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مگر یہ ان کو دیکھ کر کیا آپ رک جائیں گے اگر کچھ لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں اور جس کی ایسے بیچارے کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں انہیں راشن نہیں مل پاتا تو کیا آپ لوگ رک جائیں گے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے آپ کو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی میں مدد کروں اچھا کسی نے پانچ پارٹیسپنٹ نے ریزینٹ کیے آپ میں سے کوئی کسی کو دیں رہن بھئی یہ اہم مسئلہ ہے انس سے جواب لیتے ہیں ہم لوگ میرا یہ جواب ہے کہ بس ہماری نیرت اچھی ہونی چاہیے ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے کونسی سکول میں کونسی کلاس میں میں سیکنڈ ایر میں پڑھتا ہوں ناسیری امان اچھا بیلکل صحیح جواب ہے اگر اس تکر میں تو بیجارے غریبوں کو ملنے کا امکان ہی ختم ہو جائے گا تو بلکل صحیح کا آپ نے مگر ایسے لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ نہیں ہیں سوشل ویڈیو پر زیادہ آتا ہے ایسے لوگ زیادہ ہیں جو غریب ہیں لیکن حصار کرنے والے ہیں دیکھیں اب اس کو ان دو تصویروں کو دیکھیں یہ ہے some people are poor but so rich by heart اب یہ بیچارہ فقیر سا بچہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑا سا کھانے کے اور وہ جانور کو دے رہا ہے دیکھیں کتنا اس کا دل بڑا ہے بظاہر یہ غریب ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ غنی ہے امیر ہے اسی طرح آپ اس کو دیکھیں some people are poor financially but so rich by heart یہ دیکھیں اس کے پاس کھیلے کا پھیلہ لگائے وہ ہے اس نے لیکن اس کے پاس کتنے سارے کتے جمعے اور ان کو یہ کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اصل بات ہے کہ یہ غریب لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر عصار کرنے والے بھی ہوتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں اشار بھائی نا اشار بھائی جو ہے نا وہ سعودی عرب میں ہوتے تھے ریاض میں آج کل یہ جو ہے وہ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اشار بھائی نے بہت سارے غریب دیکھیں جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں جن کا دل بہت بڑا ہے تو اشار بھائی جو ہے نا وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان آرڈینس میں موجود ہیں میں اشار بھائی کو مائک دوں گا اشار بھائی اپنی کچھ آنکھوں دیکھی جو ہے وہ کہانیاں سنائیں گے آپ ان کہانیوں سے جو ہے وہ سبخ حاصل کریے گا ٹھیک ہے اشار بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے مائک سمالے جی شکریہ شوئے بھائی تو بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سشن چل رہا تھا میں بھول گیا کہ مجھے بھی کچھ باتیں کر رہی ہیں میں کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں تو ابھی یہ جو کرونا کا کرائیسز آیا تو میں ساوڈی عرب میں کام کرتا ہوں میں آیا یہاں 28 فیوری کو کراچی میں اور مجھے واپس آنا تھا لیکن سب کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تو میں کراچی میں ہی رک گیا اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی چیزیں بڑھنا شروع ہوئی اور یہاں کرائیسز آیا اور پھر اب یہاں پہ کوئی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا سکس ویکس آلماس یہاں پہ ساری چیزیں بند ہیں سکول جیسے وہاں بند ہیں یہاں بھی بند ہیں اور بزنس بھی یہاں بند ہیں اچھا سعودی عرب میں اور پاکستان میں فرق یہ ہے جنہوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہو وہ یہ کہ سعودی عرب میں جیسے ہمارے جو آپ کے پیرنٹس ہیں سب ہیں انشاءاللہ سب کی جوبز ہیں اور ان کو سیلوری ملتی رہے گی اور چیزیں ہوتی رہیں گی پاکستان میں بہت سارے لوگ وہ ڈیلی ہی کماتے ہیں اگر وہ صبح نکلتے ہیں اور وہ کماتے ہیں تو پھر ان کے بچے سکول جا سکتے ہیں ان کو راشن مل سکتا ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ صبح نہیں نکلیں کام پہ تو پھر سکول ان کے بچے نہیں جا سکتے ان کو ایک وقت لنچ یا ڈینر کچھ اسکپ کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت کرائیسز یہاں پہ آ گیا لیکن اسی کرائیسز میں بہت ساری ایسی سٹوریز آئیں جس کو دیکھ کے آدمی حیران رہ کر رہ گئے لوگ کے کیا ابھی ایسے لوگ بھی ہیں ایسے بچے بھی ہیں اسی معاشرے میں جہاں پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت کرپشن ہے پاکستان تو اچھا نہیں ہے لیکن ایسا ہے نہیں یہ میڈیا میں زیادہ شور ہے پاکستان اوورال جو ہے وہ اچھے ہی لوگوں کا ملک ہے وہاں پہ بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں جو کہ ہمارا میڈیا جس کو ہم زیادہ تر فالو کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں بڑے بھی اور بچے بھی وہ جو ہے نا وہ غلط چیزیں دکھا رہا ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں جو بالکل ریال ٹائم واقعات ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو ایک صاحب گئے انہوں نے گاڑی پاک کی کراچی میں ایک جگہ ہے ڈیفنس کی اور وہ جانے لگے تو وہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ انکل میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں انہوں نے کہا نہیں گاڑی صاف نہیں کرنا پھر وہ چلے گئے وہ کہہ ہی تھے کہ کسی فارمسی میں گئے تھے یا کسی ڈرائی کلینر کے پاس کہ وہ واپس آئے تو بچہ وہ ہی کھڑا ہوا تھا تو اس نے انہوں نے کہا یہ پھر کھڑا ہوا ہے بڑا معصوم تھا بچہ تھا تو انہوں نے سو روپے دیئے اس نے کہا نہیں نہیں پیسے میں نہیں لوں گا میں تو کام کر کے مجھے کھانا ہے اور میری ٹیچر نے کہا ہے کہ مانگنا نہیں کبھی بھی میند سے کمانا تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری ٹیچر کونسی ہے تم کیا سکول بھی جاتے ہو کہا ہاں میں صبح میں سکول جاتا ہوں شام میں میں گاڑیاں ساف کرتا ہوں انہوں نے کہا اچھا تو ملے جا کے انہوں نے کہا ہے مجھے پری ٹیچر سے ملاو تو ملے تو پتہ چلا کہ وہ ایک بیٹھا کی سکول ہے وہاں پر جو کچھی آبادیوں میں اسکولنگ ہوتی ہے وہاں کا بچہ تھا اور وہ اس طرح کا وہاں پر بچہ تھا اس نے کہا نہیں پیسے تو نہیں لیں گے پھر وہ صاحب جو ہے وہ پھر اب وہ بیٹھے کہ سکول کے فین ہو گئے ہیں اور اس کی کیلئے کام کرتے ہیں اسی طرح ایک اور بچہ کی کہانی کہ وہ ایک دن آیا اسکول میں تو اس نے ایک والٹ دیا اپنی ان کو ٹیچر کو کہ یہ مجھے میرے گھر کے پاس سے ملا ہے اور آپ یہ رکھ لیں اور آپ درہا یہاں دیکھیں اس میں کیا ہے اور ٹیچر نے جب کولا تو اس میں 25,000 روپیس تھے اور کسی کا بزنس کارڈ بھی تھا ٹیچر نے پرنسپل کو بتایا انہوں نے فون کیا وہ صاحب آئے بڑی خوشی خوشی بہت شکریہ دا کیا اپنا والٹ لیا چلے گئے ٹیچر نے کہا کہ بھئی ان کے پیرنٹ کو بلاو یہ تو بہت اچھا بچہ ہے ہمارے سکول میں آتا ہے ان کے پیرنٹ کو بلاو کہ اپنی اچھی تربیت کی ہے لیکن اس بچے کی پیرنٹس آئے تو جب پیرنٹ کو پتا چلا تو دونوں جو اس کی امی ابو تھے دونوں رونے لگے تو وہ کہنا لگے بھئی آپ رو کیوں رہے یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کا اتنا اچھا بچہ ہے ایسے بچے تو بہت کم ہوتے ہیں وہ کہنا لگے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بچے نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا تو ہمارے گھر میں تو کھانا نہیں تھا تو یہ جب صبح آیا ہے اسکول میں آپ کے تو یہ رات میں روٹی تھی جس میں اس نے پانی سے صرف روٹی اس میں سکھائی گیلی کی اور وہ کھا کے آ گیا تھا تو اگر یہ بچہ والٹ گھر لے آتا تو ہم تو اس کو خرج کر دیتے کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ گھر میں اور بھی بچے سب بھوکے تھے تو یہ تو آپ لوگ کی تربیت ہے کہ یہ بچے نے اتنا بڑا کام کیا تو یہ دیکھیں یہ سب یہ ریال ٹائم واقعات ہیں جو کہ اسی پاکستان کے معاشرے میں جہاں سے اس طرح کی خبریں نہیں آتی ہیں کوئی میڈیا نہیں دیتا ہے اسی ہو رہی ہے ابھی جب کرونا آیا نا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ڈاکٹر شیب نے بھی بتایا کہ یہاں پہ بے تہاشا لوگوں میں ظاہر ہے راشن تقسیم کرنا پڑا اور بہت ساری اور چیزیں کرنی پڑی تو اب یہ دیکھئے کہ سیکریفائیس کا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا امریکہ میں اٹلی میں جرمنی میں اسپین میں چائنہ میں ان سب کنٹریز میں جب آیا ہے کرونا تو وہاں پہ کوئی یہ یہ نہیں پتا چلے گا وہاں کوئی الخدمت نہیں ہے وہاں پہ کوئی اور ارگنائیزیشن نہیں کوئی وولنٹیرز نہیں ہے جو اپنی زندگی کو دعو پہ لگا دیں مطلب آسان نہیں ہے کہ کرونا میں کیونکہ کرونا گب میں کرنا کیا ہے یہ ڈاکٹرز کی ڈوائی سے کیا ہے کسی بچے کو پتا ہے کہ کرونا میں ڈاکٹرز کی کیا ڈوائی سے کوئی بتائے گا ریان بل ایک دو لوگوں سے ایک دو بچوں سے پوچھے ہمیں پتا چلے کہ بچوں کو پتا کیا ہے ہم لوگ یہ فراسے تلی سے لیتے ہیں جو آپ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم دا گھر بھی رہے بلکل صحیح بات ہے اور بھی کوئی بچہ کوئی آئٹ کرے گا ٹھیک ہے ہم یہ ایک جواب لیتے ہیں ہوریا ریحان سے لیتے ہیں جی ہوریا اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹرز کا کہتے ہیں کہ گھر میں اور گھر میں اور گھر میں ہی جانا اور 20 سکنڈ تک سوپ سے ہنڈواش کرنے اور اگر کھانسی کرنے تو اس کو چیزوں کے اندر کرنے تو جو بچوں نے بتایا تو اس سے ہمیں پتا ہی چلا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گھر میں اس لیے رہیں کہ آپ سوشل ڈسٹرنسنگ مینٹین کر سکیں آپ نہ دوسرے نئے آدمی کے قریب نہ جائیں لیکن ایشو یہ ہے پاکستان میں اتنے لوگ غریب ہیں کہ اگر ان تک آپ کو کھانا پہنچانا ہے تو آپ کو تھوڑا سا رسک تو لینا نہ پڑے گا اگر آپ سوشل ڈسٹرنسنگ مینٹین کریں گے جس طرح ڈاکٹرز نکھائے تو ایسے تو بہت سارے لوگ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائیں پاکستان میں اس وقت کوئی 150,000 لوگ وہ جو والنٹیرز ہیں جو کسی سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے جن کا صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ان کو اور صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا غریب لوگ کی مدد کرنی ہے ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے جن تک راشن نہیں پہنچا انہوں نے اپنی لائف رسک میں لگا دی اور وہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے ایک سیلف لیس سوسائیٹی کا ورس سیلفش سوسائیٹی کا ابھی ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ بے تہاشا سٹورز میں جا کے انہوں نے سٹورز کے سٹور خالی کر دی اور وہاں کے سٹورز سعودی عرب سے بھی بڑے سٹورز ہوتے ہیں اگر جو بچے وہاں گئے ہیں کبھی یو ایس پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے وولنٹیرز ہیں جو کہ ان کے اپنے گھر میں بھی کھانے کو نہیں ہیں لیکن وہ دوسروں کو راشن جمع کر رہے ہیں اور دوسروں تک راشن پہنچا رہے ہیں لیکن ابھی اس میں کیا ہوا کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں ایک دن وہ نکلے اسی نے اس کو کہ یار یہ اس کے سو روپے یا دیر سو روپے پنکچر کیوں انہوں نے اس کو ہنڈرڈ روپیز زیادہ دیئے تو کہ کہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں بلنا یار یہ رکھ لو آج کل قائس نہیں میرے گر میرے قائس نہیں یا آپ کسی غریب آدمی کو دے دیجئے یہاں اس کے لیے سپری کے لیے ہم یہ محلے محلے میں سپری کر رہے اور ہم ساتھ ساتھ لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کچھ کونٹیبیوٹ کریں تو دو بچے نکلے جب بلکل سارے لوگ واپس آرہے تھے ان کے اپارٹمنٹ سے انہوں نے آواز دی کہ نہیں آپ کسی غریب فیملی کو یہ دے دی جی گا یہ معاملہ بھی ہے یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے اور وہ کوئی کہنے لگا کہ بھئی جو ہے وہ اتنے غریب ہیں ان کو ہم لوگ تو نہیں دے سکتے اتنے پاکستان میں غریب ہیں تو پھر وہ کسی نے کہانی سنائی بڑی انکرسٹنگ کہانی ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے ایک کوئی صاحب تھے ریٹائیٹ کرنل فوجی تھے وہ روز صبح میں وقت پہ نکلتے تھے ان کا گھر وہ سی سائیڈ پہ تھا تو ایک دن وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ وہ ہزار لاکھ مچھلیاں دیڈ مچھلیاں وہ ہو رہی تھی اور ساحل پہ آ رہی تھی اور وہ آتی تھی تو اس میں مر جاتی تھی اور ایک بچہ اس میں ایک ایک مچھلی سمندر میں پھیکے جا رہا ہے وہ کررل صاحب بچے کے پاس آئے اس سے یہ کہنے لگے کہ بھائی اتنی مچھلیاں ہیں تو تم کیوں پھیک رہے اس سے کیا ہوگا تو اس نے ایک اور مچھلی اٹھائی اور پھیکی کہ سب کو نہیں ہوگا لیکن اس ایک مچھلی کو فرخ پڑے گا وہ تو بچ جائے گی تو میسج یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ تو یہی پوچھے گا کہ بیلو پاورٹی لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈالر سے کم کم آتے ہیں تو آپ سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اپنا حصہ ہم ڈال رہے نہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے تو اس پہ ہی ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں بہت بہت شکریہ اشار بھائی آپ نے مزید کچھ سچی کہانیاں اپنی آنکھوں دیکھی کہانیاں بھی سنائی اشار بھائی میں آپ کو بات بات جال ہوں پاکستان میں بہت ادا کراچی میں ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اشار بھائی جم رات سار کر رہے تو آگر آپ چاہیں تو جمرات کے پروگرام میں بھی اشار بھائی کے باقیدہ شریکوں اس میں اشار بھائی کا پورا لیکچر سو جائے گا ضرور نا میں اشار بھائی کا ایک بار شکر گزار ہوں ہم آگے بڑھتے جلدباز لالچی اب ایک اور ایکسپیکٹ ہے ابھی تک ہم غریب لالچی اور امیر لالچی کی بات کر رہے تھے امیر اسحار کرنے والا اور غریب اسحار کرنے والی کی بات کر بات تاہر سے لیتا ہوں اسلام علیکم سلام زور سے زور سے زور زور سے یہ کہانی ایک بڑے کیسان کی ہے جس کو ایک زن مرغی ملتی ہے جس سونے کا انڈا دیتی ہے تو اس کی بیوی لالچ میں آکے ہر روز یہ ایک سونے کا انڈا دیتی ہے اس کی بیوی لالچ مرغی کو مار دیتی ہے تاکہ سونے کے انڈے ایک ہی بار مل جائیں لیکن وہ مرغی کھانا کھا کے پھر سونے انڈا دیتی سونے دیتی جو جو جلدباس تھی جلدباس تھی جلدباس جی بلکل ویری گوڈ آپ نے کہانی خود ہی بیان کر دی آپ کونسی کلاس میں اور کونسی سکول میں میں فستیر میں ہوں اور ناسکیا میں پتھ ہوں بہت اچھا آپ نے جواب دیا یہ کہانی بلکل ایسی ہی ہے یہ فیملی تھی اس کو سونے دینے مرغی مل گئی ہر روز سونے ملتا تھا ان لوگا خیال بنا ہر روز انتظار کرنا سونے کے انڈے کا بہت سونے کنڈے اس کو زبا کرتے اور سار سونے کنڈے نکال لیتے لیکن اندر سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور ان کا لالش نے ان کو نقصان پہنچا دیا اچھا ایک اور کہانی ہے دا منکی انڈ کروکوڈائل کی یہ مشہور کہانی آپ نے سنی ہوگی بس اس کو دھراتے ہی تاکہ ہمیں یاد آجائے کہ لالش انسان کو کیسے غلط راستے بھی ڈالتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مگرمچ ہوتا ہے اور بندر ہوتا ہے دونوں دوست ہوتے ہیں بندر مگرمچ کو جو جامون دیتا تھا یہ دیکھیں یہ بندر جو جامون چیزیں کھلاتا تھا مگرمچ اور بندر بہت اچھے دوست بن گئے اب یہ ہوا کہ مگرمچ اپنے گھر جاتا تھا تو وہ بی 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 ہوتی تھی وہ یہ باتیں سنتی تھی تو وہ ایک دفعہ ڈسکس کر رہی تھی اس نے کہا کہ یہ مزیدار چیزیں تمہیں کھلاتا ہے اس کا دل بھی بڑا مزیدار ہوگا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ماریں اور اس کا دل کھا جائیں اس کا ہرڈ بہت مزیدار ہوگا اب مگرمچ کہتا ہے کیسی باتیں کرتی ہو یہ کیوں کروں میں لیکن میری خاطر تمہیں کرنا پڑے گا تم یہ کرو لازمی اس کا ہرڈ دل بہت اس کو مار کر اس کا ہرڈ کھائیں گے دونہ شیئر کریں گے تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جاتا ہے مگرمچ اور بندر سے باتشیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بات اصل میں کہ آپ مجھے کھلاتے رہتے ہیں کبھی آپ ہمارے گھر پہ بھی تو میری بی بی بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی چنانچہ کیونکہ ہم تمہارا دل کھانا چاہتے ہیں اب مگرمچ جب یہ سنتا ہے بڑا پریشان بندر یہ سنتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے اور یہ مگرمچ مجھے کھانے کے لئے لے جا رہا ہے اس کے سینن میں آئیڈی آتا ہے وہ کہتا ہے ارے آپ کو میرا دل پسند ہے میں تو مازرد مازرد سوری 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 میں تو اپنا دل درخت کے اندر رکھ گیا تھا وہ درخت میں رکھا ہے تو آپ چلیں تاکہ میں دل اپنا درخت سے اتواروں اور پھر دونوں ساتھ واپس چلیں گے مگرمچ تھا بے حکوف مگرمچ نے کہ اس کا دل تو بھابا رکھا چلا چنانچہ چلیں اور بندر خوش ہو گیا بلاخر ساحل پہ پہنچے تو بندر صاحب اپنی درخت پہ چڑ گئے مگرمچ نے کہ نکالو اپنا دل بندر نے کہ بائے بائے اب ہماری دوستی ختم یہ مستقل مینیفیٹ مل رہا تھا بندر کے ذریعے مگرمچ فیملی کو لیکن مگرمچ فیملی کے لالش نے اور جلدبازی نے ان کو ایک اچھے دوست سے محروم کر دیا اور ان کو بہت سارے فوائد سے محروم کر دیا لالچ بری بلہ ہے لالچ جلدبازی سکھاتی ہے اور جلدبازی وہ بہت نقصاندے چیز ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا لالچ ہمیشہ جلدباز ہوتا جلدباز ہوتا ہے جلدبازی جلدبازی ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط نتیجے کا باعث ہوتی ہے بعض لوگ بڑے ہوشار بھی ہوتے لیکن بلا آخر اپنی زیادتی اور جرم جیلوں کے پیچھ پہنچ جاتے ہیں اور انگریزی کا مقولہ ہے ہیسٹ میکس ویسٹ بعض دفعہ ہم جلدی کے چکر میں زیادہ دیر کر دیتے کیونکہ ہم جلدی اپنے گھر سے باہر نکلا کہ میں یہ چیز مجھے لے کر آنی ہے جب جب سپر مارکیٹ پونچا تو والیٹ میرا پرس تو جلدی میری کسی کام کی نہیں بلگی کام جائے اٹھا کیا ہوگیا زیادہ بڑھ گیا تو ہیسٹ میکس ویسٹ لالچی بھی جلدباز ہوتا ہے لالچی زیادہ ویسٹ کرتا ہے لیکن ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے لالچی کو دیکھیں جو بڑا دورندیش ہوتا ہے بڑا اقلمند قسم کا ہوتا ہے کہ میں تو اس طرح اپنے مال کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے لالچی فارسائٹڈ ہوتا ہے کیا وہ دیکھ سکتا ہے دور دور تک تو ایک اور کہانی ہم دیکھتے ہیں یہ لالچی بڑا ذہین پسم ہے یہ دور دور تک دیکھتا ہے کہ میں یہ step لوں گا تو کیا ہوگا یہ بڑا مکار پسم کا لالچی ہے تو کہانی پڑھیں گے آپ کے اندر ایک زمانے میں ہوتا تھا 18 80 کے اندر یعنی کہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے تقریبا اور اس نے یہ کہانیاں لکھی ہیں رشیہ کے اندر یا روس کے اندر کرنسی روبل ہے تو کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جلدی سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کی سہیلی آتی اور دونوں کی بحث ہوتی ہے کہتی شہر کی زندگی اچھی ہے کہتی دیہات کی زندگی اچھی ہے شہر کی زندگی والی کہتی ہمارے پاس مینرز ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے دیہات کی زندگی والی بولتی ہے کچھ نہیں پتا کل کب بیرزگار ہو آپ سے کر رہا سن رہا تھا تو شیطان نے کہ اب میں اسے ٹسل لیتا ہوں اب میرا اور اس کا مقابلہ ہے میں اس کو مزید زمینیں دلاتا رہوں گا یہاں تک میرے کنٹرول میں آ جائے گا تو شیطان نے کہا یہ بندہ اس نے ایسی باتیں کر دی ہیں کہ اس کے اندر لالا چاہ گیا ہے یہ مزید زمین چاہتا ہے تا کہ زمین کے اندر مزید اگرائے اور مزید اگرانے کے بعد کیا کرے مزید پیسہ کمائے اور پھر زمینیں خریدے تو اب شیطان نے اپنا پلان بنایا تو پھر کچھ پڑوسی جو تھے ادھر کٹرز آجاتے تھے کچھ کھا آجاتے تھے اور کچھ اور نقصان ہوئی پڑوسیوں کی ویسے بہت جل پڑوسیوں سے دشمنی ہوگئی اب پڑوسیوں سے دشمنی ہوگئی اس کی تو اس کو یہاں سے نکلنا پڑا اب اسے سوچتا شروع کہ میں یہاں سے کہیں دریائے ولگا کے کنارے پر بڑی سستی زمین یں وہاں چلے جاؤ چنانچہ ولگا پہنچ جاتا ہے اور ولگا میں زمین یں لے لیتا پھر اس کی حویس نہیں بشتی تو اس پہ چلتا ہے کہ ایک اور جگہ جہاں پر کچھ خاص قبائل رہتے ہیں بشکیر رامی قبائل رہتے ہیں اور وہ قبائل کیا کرتے ہیں وہ بڑے سادے دل لوگ ہیں جس جا کر گفت دے دیں گے تو آپ ساری زمین دے دیں گے جو چیز ڈالیں گے بہت جلدی پیداوار زبردست قسم کی پیداوار ہوگی تو وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس چنانچہ بشکیر کے چیف کے پاس جاتا وہ ڈسکشن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ زمین دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے گفت کو قبول کرتے ہیں شرط بس یہ کہ ہمارے زمین کا ایکر یا اسکوائر فٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا پر ڈے کا حساب ہے اس نے کہا پر ڈے کا کیا مطلب ہے اس نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ تم ایک سپورٹ سے ایک زمین کے حصے سے شروع کرو گے اور صبح جب سورج تلو ہو جائے تو تم شروع کرو گے اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تم چلتے جاؤ اور ایک بڑا سا راؤن سرکل بنا لو شرط یہ کہ سورج غروب ہو رہا ہو تو تم اس سپورٹ پہ دوبارہ پہنچ جس سپورٹ سے تم نے شروع کیا تا تو وہ خوش ہو جاتا ہے وہ مزے آگئے میں تو خوب دبا کر چلوں گا اور وہ پورا وہ نشان لگاتا جاؤں جہاں جہاں میں سے گزر رہا ہوں تو یہ پوری زمین میرے ہو جائی کیونکہ رات کو شیطان اس کو خواب میں نظر آتا ہے اور شیطان بتاتا کہ اور وہ اپنے آپ کو مردہ حالت میں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیسی بات ہیں میں صبح جلدی ہلی اٹھتا ہے اور چاہتا ہے اور اپنے نشانات مارک کرتا جاتا کہ میں یہاں یہاں سے گزراؤں اور آگے بڑھتا چلے جاتا ہے اسے پھر خیال آتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہوں مجھے تو سورج کے غروب ہونے تک وہ واپس اس سپورٹ پانے ورنہ میرے ساری ساری محنت رائے گا چلی جائے چنانچہ وہ واپس پلٹتا ہے اور پوری جذہت کرتا لیکن وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے اس کو دور پڑتا ہے اس کا سانس بہت تئی سے کے این ٹائم پر وہ پوری جدوہت کر جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس اس پار سے شروع کیا تھا لیکن اس کا سانس اور اس کی توانائی بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اس مرحلے پر اس نے اپنے پر ایسا ظلم کیا ہوتا ہے جیسا کہ رات کو خواب میں دیکھا ہوتا ہے سردار مسکر آتا ہے سردار کہتا کہ اس کو دو گز زمین کی ضرورت تھی وہ بڑا دور اندش آدمی تھا وہ زمین پر زمین اکھٹی کر رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ زمین صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے اصل چیز ہے کہ میری جان اور میرے صحت یہ سب چیز کی ضرورت ہے میں صرف زمین اکھٹی کر زمین جمع کرتے رہوں اور مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاؤ یہ صرف نہیں تو آپ سے میری درخواست ہے اگر کبھی موقع ملے تو یہ بڑی inspiring کہانی ہے بہت مطلب یہ سمجھیں کہ لیسن گیونگ کہانی ہے یہ آن لائن اس کے ورجن موجود ہیں بہت بڑی کہانی نہیں تو آپ اس کو خود پڑھئیے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہے دور اندیش لالچی جو بہت پلانر قسم کا لالچی وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے خوب دولت اس کا انجام یہی ہے اس کا انجام بلاخر کیا ہے کہ وہ پیسہ ہے اور اس کا بینک بیلنس ہے اور وہ خود کہاں قبر کے اندر ہے تو پول 3 لانچ ہو سکتا ہے کیا سوال ہے کہنا greedy person بھی فار سائٹڈ کیا وہ دور اندیش ہو سکتا ہے تو ہمارے جو participants ہیں ان میں 26% کی رائے یہ دور اندیش ہو سکتا ہے فار سائٹڈ ہو سکتا ہے اور لیکن 74% کی opinion یہ کہ نہیں وہ اصل میں فار سائٹڈ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بے خوب بنا رہا ہے اصل میں اتنا اقل من نہیں ہے اکثریت نے صحیح جواب تک پہنچے اور دوسروں نے جواب دیا وہ پارچیل درست ہے پارچل درست نہیں ہے اچھا اب ایک اور سوال ہے کہ لالچی کیوں کنجوز بن جاتا ہے لالچی تو اس ویسے تھا وہ کہ وہ خطروں سے بچ جائے لیکن لالچی کا معاملہ عجیب ہے کہ کنجوز بن جاتا ہے کنجوز تو نہیں بننا چاہیے اسے تو اپنی desires کو سیٹسفائے کرنا چاہیے خطروں کے بات اپنے لئے اچھے امن راستے تلاش کرنے چاہیے اس کی حال تو یہ ہاتھی کہ اپنے پیسے کو چھپا کر رکھتا ہے وہ پجاری بن جاتا ہے پیسے کی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اسے پیسے مانگتے ہیں کہ بھئی charity کے منع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کی ڈیزائر اس کی لئے اہمیت کی حامل نہیں بلکہ اس کے لئے اہمیت کی حامل جو اس کا پیسہ ہی اس کے لئے سب کچھ ہے وہ گنتا رہتا ہے کہ یہ پیسہ کتنا ہو گیا یہ اچھا وہ سوچتا بڑھ جائے ورنہ وہ مال کو کہیں ہاتھ سے نکلنے نہیں جیتا اس کا مطلب ہے وہ گریڈی بن جاتا ہے اس کی سیکریفائز ختم سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے آخری دو تین سلائیڈ ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں کیا یہ لوگ لالچی ہیں کیا یہ کو نظر آرہا ہے اس کے اندر تین جوابات تھے یس کہ بلکل اس تصویر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ گریڈی ہیں 42% نے بولا ہے کچھ نے کہ نہیں کوئی بھی گریڈی نہیں یہ 8% لوگ ہیں اور 50% نے کہ ان میں سے کچھ گریڈی ہو سکتے ضرور نہیں کہ گریڈی ہوں تو میرا بھی خیال ہے کہ تیسرا جواب درست ہے دیکھیں اس بات کو محسوس کریں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کچھ نیڈز ہیں ان نیڈز کی خاطر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے مثلا آپ کے بابا ہیں وہ کہیں جاوب کرتے ہیں اب وہ موقع ملتا ہے کہ ان کی پروموشن ہو جائے تو اگر وہ پروموشن کے لیے پڑھتے ہیں پروموشن کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ وہ پروموٹ ہو جائیں تو وہ لالچی نہیں ہے لالچ جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے جس کے اندر جو سمجھیں کہ زیادتی کا انصر ہوتا ہے انسان جو اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ایسی چیز جس کے اندر آپ کوشش کریں تو یہ لالچ نہیں ہے ان میں سے بعض افراد ہو سکتا ہے لالچی ہوں بعض افراد نہیں بھی ہو سکتے اور اصل چیز ہے اب ہم نے شروع کی تھی سلائیڈ اب دو سلائیڈے رہ گئی ہیں دو یا تین سلائیڈے اب آخری مرحلے پہ آگئے اصل سٹینڈرڈ کیا ہے لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا ہم نے دو بات کہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ لالچ ہے لیکن اصل بات کیا ہے نہ یہ اچھی بات ہے نہ وہ بری بات ہے اصل بات کیا ہے put اللہ ہمیشہ وہ اس بات کو رکھیں کہ کسی مسئلے پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے اللہ اگر کہتے ہیں کہ اس موقع پر تم کچھ زلم کر رہے ہیں یار رکھیں اللہ تعالی یہ بات بتائیں کہ کون سی کب اس ار کر رہے ہیں اور کب اس نہیں کر رہے ہیں مسئلہ فرز کریں کہ ہمارے کوئی آدمی ہے جس کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا شکار اور اور وہ باہر جا کر چیریٹی کرتا ہے تو وہ سیکریفائز نہیں کر رہا وہ ظلم کر رہے ہیں اس ٹینڈرڈ کیا ہے اس ٹینڈرڈ ہمیشہ یہ رہے گا کہ اللہ تعالی اگر بتاتے کہ یہاں سیکریفائز کرنا ہے تو وہ سیکریفائز کہلائے گی اگر اس وقت اچھی بات ہوگی اور اگر کے لئے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا مگر اللہ تعالی کی obedience ہے یہ نہیں کہ میرا پیسہ بچ جائے یا میں بڑا نیک نام ہو جاؤں کہ میں اتنے راشن تقسیم کی میں یہ کر رہا وہ کر رہا ہے اچھا لالش بھی ہوتا ہے پتا اچھا لالش بھی ہوتا اب تک ہم لالش کو برا برا کہہ رہے ہیں گریڑ 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 اچھا لالش پتا ہے کون سا ہے لالش کبھی اچھا بھی بن جاتا ہے جب انسان نیکی کمانے کی دور میں لالش کرتا ہے دو قوموں میں حرس یا لالش جائز ہے کب کب جائز ہے آپ حدیث بتاتی ہے اللہ حدیث ہے اس کا مفہوم یہ کہ ایک آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بھی ایسا بن جاؤں میں لالش کرتا ہوں تو یہ تما یہ حرس جو ہے وہ پسندید ہے کہ میں لالش کرتا ہوں یا اللہ یہ جس طرح کا آدمی ہے اس طرح میں بھی ہو جاؤں اور ایک آدمی جس کے پاس مال ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اور یہ تو اللہ کی راہ میں ایسا کانٹریبیوٹ کر رہا ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں میں لالش کرتا ہوں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں تو یہ ہیلڈی لالچ ہے یہ لالچ ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو تو خلاصے کے بعد میں سوالات جوابات کے لئے فورم کھول لوں گا خلاصہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے عمومی طور پر ہمیں ایسار کرنا چاہیے مگر ایسار بھی ہمیں اللہ کے بتائے وے طریقے کے مطابق کرنا ہے لالچ بھی اگر کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس وقت کورونا وائرس کی اسے لوگ بہت پریشان ہیں ہمیں زیادہ ایسار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہو کوئی کمنٹ دینا ہو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور خوبصورت بچوں کو انگیج رکھنے کے طریقے سے جو ہے آپ نے کہانیاں بیان کی اور امید ہے کہ بچے اس سے کافی انہوں نے حاصل کیا ہوگا اچھا اب ہم لوگ سوالات جواب آباد کا سیشن یہ ایک اس سیشن کا اوورال ریٹنگ پول جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر ہوگا برائے کرم آپ لوگ اپنی جو اونسٹ اپینین ہے اس سیشن کے بارے میں وہ اس میں درج کر دیجئے اور ہم لوگ ساتھ سوالات لیتے ہیں جی پہلا سوال جوا ہے ہم لوگ عبدالوڑود فرہان سے لیں گے اچھا وہ چلے گئے ہم لوگ پہلا سوال لیں گے حزیفہ زیب سے میرا سوال یہ ہے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کہا ہے کہ ہم نے اب دوسروں کو پہلے ڈالنا یا اپنے آپ کو پہلے ڈالنا اچھا آپ بتائیں کہ علم جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے علم کے لئے دو جگہ ہیں یا تو کتاب ہے یا جس کو علم ہے وہ ہے تو کتاب پڑھنی ہے وہاں سے علم حاصل کرنا ہے اور کتاب میں اللہ تعالیٰ کا حکم کی کتاب میں موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے اور اگر میں کتاب نہیں پڑھ سکتا تو میں کسی عالم سے رجوع کروں کہ یہ سیچویشن ہے اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہے یہ دو باتیں ہیں اگر آپ کی اس علم ہو جائے گا تو آپ کے اندر ایسی سنس پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر مجھے اسار نہیں کرنا چاہیے یہاں پر مجھے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے اور یہاں پر مجھے کیونکہ میں اگر کروں گا فرض کریں فرض کریں میرے پاس میں نے چار لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے پچاس لاکھ روپے اور میرے پاس ایک لاکھ روپے ہے اور کوئی آگیا غریب مجھ سے پیسے مانگنے ٹھیک ہے یہ غریب کو میں پیسہ دینا چاہیے لیکن پہلا میرا کام جو ہے وہ کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے کہ پہلے میں اپنا قرضہ ادا کروں یہ میری ذمہ داری ہے تو میں اس سچویشن کو دیکھوں اپنی اور اس سچویشن کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کروں چلیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہم لوگ لیں گے ریناد طاہر سے بڑا مشکل سوال ہے انسان خود کو لالت سے کس طرح بچا سکتا ہے دیکھیں لالت سے بندہ بچتا کیسے جب اس کے مقاسد ایم آف لائف بہت بڑا ہو اگر اس کا ایم آف لائف یہ ہوگا کہ میرا کام میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت بڑا محل بناؤں گا اپنے لئے بہت اچھی اچھی گاڑیاں خریدوں گا تو پھر وہ لالت کرے گا لیکن اگر اس کا ایم یہ ہوگا زندگی کا کہ وہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ جنت میں اپنا محل بناؤں گا میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گا تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بن جائے گا لالت سے وہ ایسے بچ سکتا ہے اللہ سوال ہم لوگ ہم نہ سوہیل کا لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام علیکم اگر آپ نے لالت پہلے کیا ہوا ہو تو آپ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو فرگیف کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے زیادہ سن کیوں لالت گریڈی بنے ہوں آپ پہلے تو اللہ تعالیٰ لیکھ آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے فرگیفنس مانگ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معافی بس اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کر لے اگر بندہ اپنی غلطی کو دل سے سمجھ لے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور آہندہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی انلیمیٹڈ ہے انلیمیٹڈ بالکل اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ہر اس شخص کو جو دل میں نظامت محسوس کرے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے لیکن اگر وہ زمان سے بولتا رہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف فروا دیں تو زمان سے بولنے سے معافی کبھی بھی نہیں ہوگی یاد رکھیے ہمیشہ دل سے نظامت ہوتی ہے مگر اب کچھ چیزیں مثلا فرض کریں آپ لالچی ہیں فرض کریں میں لالچی ہوں آپ نہیں میں لالچی ہوں فرض کریں یا کوئی تیسرا آدمی لالچی ہے اس نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے پیسے حضم کیے ہیں اپنے بھائی کو پیسے اس سے ادھار لیئے تھے اب نہیں دے رہا اور اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں تو کیا اللہ تعالی اسے معاف کریں گے ہم نہ کیا اللہ تعالی اسے معاف کریں گے ان کو میوٹ کر دیا ہوئے تو آپ کے لئے ہمیں اسے اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کریں گے وہ دو نمبر کام کر رہا ہے اس نے اس کے پیسے تو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازمی پہلے کام کرنا پڑے گا اپنی غلطی کو ریکٹیفائے کرنا بالکل مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی ندامت قابل قبول ہے جزاکاللہ خیر اگلا سوال لیتے ہیں ہم لوگ رمیسہ سے اگر ہم لوگ یہ غریبوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہے وہ کیسے عصار کرتے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر آپ کے پاس ایک چیز ہے جو آپ کا دل ہے آپ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ پاک یہ مصیبت اس بندے کی دور ہو جائے یا اللہ پاک کوئی اور آدمی جس کے پاس پیسے ہیں اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس کی مدد کر دے تو آپ کی دعا بہت قیمتی ہے پیسے سے بہت بڑی طاقتور چیز کیا ہے وہ آپ کی دعا ہے یاد رکھیں اگر آپ پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس دعا ہے تو یہ دعا بہت طاقتور چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوہ تبوک ساتھ دنیا کی سپر پاور سے لڑائی تھی مسلمانوں کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ خوب پیسے دو چندہ دو تاکہ جو ہے وہ لڑائی کے لیے سامان اور تیاری کی جا سکے لوگوں نے بڑی جدہت کی اور لوگوں نے بہت پیسہ دیا حضرت ابوگر نے سب چیزہ قربانی دی یہ تاریخ میں لکھا ہے ایک صاحب تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو وہ بہت دکھی تھے کہ میں کچھ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ دے سکوں آپ کو مگر میں ایک کام کر سکتا ہوں لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں میں صرف جانا وہ اس فنڈ کے اندر کیا کرتا ہوں یہ ڈونیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں اللہ تعالی کی خوشی حصل میں چاہیے اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے تو لوگ اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی برسات کر دیں گے جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے ٹائم اگر اجازت دیتا ہے تو ہم لوگ میکسیمم تین سوال اور لے لیں یا پتہ یہ آپ جس طرح کہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں دیکھیں پروگرام جو ہے وہ دعا پر ختم ہوگا لیکن اگر آپ جو بچے سمجھتے ہیں کہ پروگرام آپ جا سکتے ہیں مگر جو سوال کرنا چاہے وہ سوال کر لے لیتے ہیں پھر پروگرام کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے کافی پاکستان سے بھی کچھ ہے ان کو بھی ہم لوگ جو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اگلا سوال جو ہے بسام اور ہبا کا لیں گے کانڈی سوال بھی چھوٹا اور اگر اس کا مناسب طریقے سے جواب بھی دیا جا سکے ڈاکٹر صاحب تو ہم لوگ زیادہ بچوں کا بچوں کا کوموڈیٹ کر سکے جی بسام جی السلام علیکم ہم اگر لالچ نہیں کرے تو اللہ تعالی ہمیں کیا سواب دیں گے دیکھیں لالچ جو ہے وہ خراب والا لالچ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کریں گے اس کے لیے جو اپوزیٹ اس کو کناعت کیا ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہیں تو جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالی خوش ہوں گے کہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے میری جو میں نے جو اس کو انعیت کیا ہے وہ اسے راضی ہے تو جو ہے وہ اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ باغات دیں گے جنت کے اندر محلات دیں گے نمبر ایک بات لیکن اگر آپ فرض کریں آپ جو ہے وہ آپ کے والد یا آپ خود بڑے ہو جب آپ بڑے ہوں اور آپ کے پاس پیسے کم ہو تو آپ کا یہ حق ہے اور اللہ تعالی خوش ہوں گے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں یہ لالش نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اللہ کی جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس پر راضی رہنے اور مزید کی جدوہت کرنی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ spirit ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے اتنے کم دیئے میں اس پر راضی ہوں اور کچھ نہیں کروں گا نہیں دونوں کام کرنے خوش بھی رہنا ہے کہ اللہ نے جو کی کچھ دیا ہے اور جدوہت بھی کرنی ہے تو اس سورت کے اندر اللہ تعالی جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جدوہت بھی کر رہا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اور اس پر خوش بھی ہے کہ جو مجھے اسے دیا گیا ہے تو اس کے لیے پر جنات کے محلات ہیں انشاءاللہ جزاکاللہ ڈاکٹر شاہب اگلا سوال ہم لوگ حسین اتیق سے لیں گے السلام علیکم آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے بھوکے ہیں اور آپ باہتا کے چیریٹی کر رہے ہیں تو یہ اس کا یہ احسار نہیں ہے اور یہ ظلم ہے تو اگر یہ ہو کہ آپ خود بھی بھوکے ہیں اور باہر والے بھی بھوکے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اور آپ کے باس کھانا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ جو ہے ہم بلر ایریے میں آ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آئیڈیل یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ریحان بھائی نے مجھے کہا جلدی آلدی آنسر دیں ایک بڑے تاریخ کے ہمارے جو ہیں وہ بڑے آدمی اللامہ محمد اسد یا یہودی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا آخری پہلے دن انہوں نے قرآن پڑا تھا اس کے نتیمہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی لیکن آخری جو جھٹکا جو لگا تھا وہ کیا تھا کہ یہ جو ہے فلسطین میں ایک جرمن اخبار کے نمائندے تھے تو جو ہے وہ ہوا یہ کہ ایک مقام پر ریل گاڑی سے وہ جو ہے فلسطین جا رہے تھے تو وہاں جو ہے وہ ریل کی پٹری ختم ہو گئی اور اب جو ہے اونٹوں پہ سفر کرنا تھا تو اسد جن کا نام لیوپرل ویلز تھا ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تو ایک بدو تھا فلسطینی بدو وہاں کے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس ایک روٹی تھی اور جو ہے وہ بھوکا تھا اس نے کیا کیا روٹی توڑی آدھی روٹی خود رکھی اور آدھی روٹی اسد کو دی دی اسد بہت بڑے انٹیلیکچول تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا اس کے پاس کل ایک روٹی تھی اس نے آدھی روٹی مجھے دی آدھی روٹی جو ہے وہ خود رکھ لی تو وہ اس کلچر سے حیران پریشان ہو گیا جرمنی کے اندر وہ یورپین نیشنز کے آیا تھا وہاں ایک روٹی کیا وہ تو دو روٹی بھی اور پورا پیٹ وہ کبھی نہ شیئر کرے اور اس بندے نے شیئر کر لیا اس موقع پر اسد کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی تو اس صورت میں جو ہے وہ آئیڈیل سیچویشن جو ہے میرا خیال میں وہ رول موڈل ہے جس نے جو ہے وہ آدھا آدھا کر لیا اور ایک رول موڈل جو ہے وہ اور بھی وہ کسی اور موقع پر جو ہے وہ آرز کروں گا جزاک اللہ خیر اگلا سوال جو ہے وہ ہوریا اور فاتمہ ہیں وہ کریں گے اسلام علیکم ہمیں وہ جو اثار ہوتا ہے ہمیں اپنے ریلیٹیو سے پہلے شروع کرنا چاہیے یا دوسرے لوگوں سے یہ اثار جو ہے نا وہ ہمیشہ سے چیریٹی بگنس ایٹھ ہوم نا فرم ہوم تو یاد رکھئے کہ اگر ہمارے اقرابہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہے سبسدہ جو ہے وہ ہماری امداد کے مستحق ہیں ہمارے پڑوسی ہمارے جاننے والے اور ہمارے وہ پڑوسی جو کہ ہمارے رشتدار میں ہوں یہ سبسدہ مستحق ہیں امداد کے اگر ان پر امداد کی ضرورت ہو جزاک اللہ خیر جی جی آپ بات کہہ رہے ہیں سوری نہیں نہیں صحیح میں نے مکمل کر لیا کہ رشتدار پڑوسی اور وہ رشتدار جو کہ پڑوسی بھی ہیں ان کا سبسدہ حق ہے جزاک اللہ خیر اگلا سوال جو ہے وہ ہورا خان کریں گی پلیز جی اسلام علیکم اگر میں لالچی ہوں یا پھر اور کنجوز بھی ہوں تو میں اس لالچ اور کنجوز کو ختم کیسے کروں گی ماشاءاللہ بس لالچ پناہ اور کنجوز بنے کو ختم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ٹارگٹ بنائیں زندگی کا اگر ٹارگٹ ہوگا تو پھر ٹارگٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایٹیٹیٹوڈ بنے گا اگر میرا ٹارگٹ ہے مجھے جنت میں محل بنانا ہے تو دنیا میں میں کنجوز نہیں ہو سکتا اصل میں ٹارگٹ سچا ٹارگٹ ہونا چاہیے ٹچا ٹارگٹ جب ہمارا ہو جائے گا کچھ تو پھر ہم کبھی بھی کنجوز نہیں ہو سکتے کبھی بھی ہم ایسے لالچی نہیں ہو سکتے کہ لوگ مر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو ہے ہم لوگ سوہیب خان سے لیں گے جی سوہیب جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم انکل وہ میرا سوال تھا کہ ہم لوگ کو غریبوں کو پیسے جو دینے چاہیے دیکھیں بات اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ یہ غریب جو ہیں یہ غریب جو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں لیکن تمہیں ان کی مدد کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیمت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے اے مرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ بولے گا یا اللہ پاک آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں نامم کہنے کہ آپ بھوکے ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ بولیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تم وہاں پر اس کو کھانا کھلا دے تو تم مجھے وہاں پاتے تو اللہ تعالیٰ نے اگر سے لوگوں کو بھوکا رکھا ہے لیکن یہ ہماری آزمائش ہے ان کی بھی آزمائش ہے جو کہ بھوکے ہیں اور ان کی بھی آزمائش ہے جو کہ بھوکے نہیں ہیں اور آزمائش جو کی بھوکے کیے وہ اس کی یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور جدوحت کرے اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان بھوکوں کی مدد کریں جب ہم ان بھوکوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کریں گے ہمارے اقزام کے اندر اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب جامن کی کیا میننگ ہوتا ہے؟ جامن کی آپ ذرا اس کو دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ گوگل گوگل درسترٹ کو دیکھیں میرے ذہن میں میری انگلیش ہدی اچھی نہیں ہے کوئی اور بتاتے ہیں ریان بھی کوئی ذہن میں جامن کیا ہوتا ہے؟ انگلیش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں اوور دا ہیڈ ابھی واقعے میں نہیں آرہا لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا مجھے بھی اوور دا ہیڈ بلکل اس کا جو انا زہن میں نہیں آرہا آپ نے مجھے چیت کر دیا شاواش پہلا پھلا ہو تو سوال ہے جس نے مجھے چیت کر دیا؟ اچھا اگلا سوال ہم لوگ لیتے ہیں مصطفہ سے جی مصطفہ خموشی ہے میرے خواہ سے اگلا سوال ہم لوگ لیتے ہیں محمد عبداللہ سے السلام علیکم السلام علیکم میرا نام محمد عبداللہ ہے اگر میں لالچی ہوں میں میں کسی چیز پر لالچ سوچ رہی ہے میرے دماغ میں کہ میں اس چیز کی لالچ کروں تو میں اپنے دماغ سے لالچ کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ کو لالچ سوچ رہی تو پہلے چیک کریں کہ لالچ صحیح ہے کہ غلط ہے مثلا جو ہے وہ فرض کریں آپ کی ماما نے فریج میں جو ہے وہ چوکلیٹ رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے منع کیا ہے کہ چوکلیٹ نہیں کھانی ہے تو اب آپ کا لالچ غلط ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے لیکن فرض کریں فریج میں رکھی ہوئی ہے چوکلیٹ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں اور ماما نے منع نہیں کیا ہے اور کوئی سہت کا بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اگر چوکلیٹ کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہی ہے کہ آپ چیک کریں کہ یہ لالچ برا والا لالچ ہے غلط والا لالچ ہے یا صحیح والا لالچ ہے اگر صحیح والا دل چاہ رہا ہے کہ کھانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب ماما نے منع کیا ہوا ہے اور دل للچاہ رہا ہے کہ فریج کے اندر بڑی جدبڑس قسم کا کسڈڈ رکھا ہوا ہے اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت صبر کرنا ہے اور صبر کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی یہ بہرحال جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی مصروفیت میں انگیج کر لیں یعنی خالی نہ بیٹیں اگر خالی بیٹیں گے تو بڑا گرڑ بڑ جائے گی لیکن اگر کسی اور چکر میں لگ جائیں گے تو جو ہے وہ پھر آپ کو فریج یاد ہی نہیں رہے گا بھلا دیں فریج کو رمضان میں ہم یہی کرتے ہیں رمضان میں جب ہم صبح سے لے کر شام تک ہو کے پیاسے رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا کہ روزہ رکھا ہوا کیوں کیوں کیونکہ ہم دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس چکر میں روزہ اتنا مشکل لگتا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا لگے ہاتھ ہمیں جو ہے ایک بھائیں ہیں انہوں نے جامن کی انگریزی جو ہے پتائی ہے وہ ہے جمبل جمبل جے اے اے ایم بی یو ایل جے اے ایم بی یو ایل جمبل کہتے ہیں جامن کو انگریزی میں بہت بہت شکریہ رزوان احمد بھائی ہیں جنہوں نے اس کا جواب ہمیں دیا اور ہمیں مشکل سے نکالا اللہ دلائے خیار دے رزوان بھائی کو اچھا اگلا سوال جو ہے ہم لوگ امیمہ اور رمیسہ ہیں ہم سے لیں گے اسلام علیکم میرا نام ہے امیمہ واسل اور میرا سوال ہے کہ اگر ہم لوگ آخرت میں جائیں گے تو پھر کون سا ریوارڈ ملے گا دیکھیں ریوارڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ریوارڈ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور دوسرا ریوارڈ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم جہاں گندے لوگوں ڈالا جائے گا وہاں میں نہیں ڈالا جائے گا اور تیسرا ریوارڈ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک بہت اچھی جگہ ہے جو کہ جنت ہے جس کے اندر ہر قسم کی چیز ہے اور نہ ختم انے والی اور زبردست خسم کی ہے وہاں پر ہمیں لے کر چلے جائے گا اس کے کہتے ہیں جنت یہ تین قسم کے ریوارڈ ہیں جو ہمیں ملیں گے جزاکر اللہ اور کبھی بھی ختم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسٹرٹ کھایا کسٹرٹ ختم ہو گیا نہیں کبھی بھی کوئی چیز ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ہم لوگ آج کا آخری سوال لیں گے اور پروگرام کو انشاءاللہ دعا کی طرف لے کر جائیں گے آخری سوال ہے جی یہ فیضہ عبد القدیر ہیں یہ بات کریں جی فیضہ اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے ابھی ایک بچے نے یہ question کیا تھا کہ اگر ہم لوگ احسار کرتے ہیں اور ہمیں اللہ سے ریوارڈ ملتا ہے تو کیا یہ سوچ رکھنا بھی کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اور اللہ سے ریوارڈ ملے گا وہ بھی لالچ میں آتا ہے ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے کہ نہیں ہے اور مجھے ریوارڈ ملے یا نہ ملے میں تو نیک کام کروں گا کیونکہ یہ نیک کام ہے تو یہ ایک سپیرٹ ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم جنت کی ابتمنہ کرو اور جنت میں آلہ درجے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ ٹارگٹ چاہتا ہے ٹارگٹ کے بغیر وہ اپنے ایکشنز جو ہے وہ جسٹیفائے نہیں کراتا تو جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جب وہ اسار کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج پر بھوکا ہوں لیکن کل مجھے بہت کچھ ملے گا تو بالکل جسٹیفائے کرتے ہیں آپ نے آپ کو اور وہ ایک نئے نئے سٹائل کی طرح لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایسے بیوکوف نہیں ہیں جہاں سے گزرنے والے شیر تو یہ ہے ایسے نادہ نہیں جہاں سے گزرنے والے دانہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے فیوچر میں رکھا ہوا ہے تو اگر بندہ جو ہے وہ اس تیس کا لالچ کرتا ہے تو یہ لالچ بہت بہت اچھا لالچ ہے جزاگ اللہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی طریقے سے سوالات کو ٹیکل کیا اور جواب دیا امید ہے کہ تمام بچوں کو ان کے سوالوں کے مناسب جواب مل گیا ہوگا اب ہم لوگ پروگرام کو جو ہیں اس کے احتتامی مرحلات کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک چھوٹا ایسا میسیج جو ہے وہ بزم شاہین کے جو صدر ہیں ریاض میں سید واصل حسین بھائی ان سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد احتتامی دعا کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں سید واصل حسین بھائی باسر بھائی آپ کو آواز آرہی ہے باسر بھائی ہلو جی جزاکملہ خیر ریان بھائی جی جی انشاءاللہ تاللہ میں مبالک بات پیش کرتا ہوں بزم شاہین کے ٹین کو کہ جس میانت اور لگن سے آپ پرگرامات جو ہے آرینج کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تاللہ ہمارا ہر ٹیوزری کا ہی جس میں بچوں اور بڑوں کے لیے جو ہے وہ سب کاموز سٹوریز کے ذریعے جو یہ پرگرام کریں گے انشاءاللہ تاللہ اور آگی جو ہمارا نیکس پرگرام ہے وہ فرائیڈے کو بھی انشاءاللہ تاللہ پرگرام ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو جائے ہو بائی واتس اپ اور فیس بوک اور یوٹیوب جانل کے ذریعے جائے جائے ہو انفرمیشن اس کے آتے گی تو آپ تمام لوگوں سے گزاریش چھے کہ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ پرگرام کی تشریح کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کریں یہ ایک اچھی کافیش ہے بچوں کو اور رمضان کے آوالے سے بھی ہمارے بارس کافی پرگرامات ہیں تو میں اگر آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تشریح کریں اور کوش کریں کہ آپ کی جو کلاس فیلوس ہیں اور ملے ممبر سے ہوں ان تک کی آپ انویٹیشن بھیجیں کیونکہ بزمیشائن کا مقصد ہی جیسا کہ آپ کا مارم ہوگا کہ نیک بنو اور نیکی پھیلا ہو تو نیکی کا جو کام ہماری ٹیم کے تفسوس سے ہو رہا ہے تو کنلی اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ نیکس پروگرام میں اس کی حاضری جزاکہ ملو خیر رہا جزاک اللہ خیر واسر بھائی اب میں گزارش کروں گا عرفان اللہ بھائی سے کہ وہ جو ہیں پروگرام کا احتتام جو ہے وہ دعا سے کریں عرفان اللہ بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و السلیم صلی علیہ اللہم انتا سلام و اومن کا سلام و تبارکتا یا ازال جلال و اکرام رب رحمہما کمار بیان و صغیرہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی مؤمنین ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنا و اکن عذاب النار و ادخلنا الجنة ما عالبرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین یا الہی جو یہاں پہ ہم نے جو سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور اس میں خیر و برکت اتا فرما یا الہی جن ساتھیوں نے بھی اس کاوش میں جو ہے اپنا حصہ لیا ہے جنہوں نے کوشش کی ہے ان کی کوشیں قبول فرما اور ہمارے سپیکر صاحب ڈاکٹر شوہ بدر صاحب ان کی علم اور عمر میں صحت میں خیر و برکت اتا فرما اے اللہ جن بچوں نے یہ درس اچھے طریقے سے سنا ہے ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور ان بچوں کو ہمارے لئے فیوچر میں باعث سے سکون بنا ہمارے لئے باعث سے برکت بنا اے اللہ ہمیں ایسے اچھے کام کرنے کے مزید توفیق اتا فرما نیکی کرنے کی اور ایسار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق اتا فرما اور ہمیں ہر قسم کے لالچ سے بچنے کی توفیق اتا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی اجمائین برحمتی و عمر آمین یا رب العالمین بہت بہت شکریہ ارفان بھائی اور اسی نوٹ پہ ونس اگین آپ سب بچوں کا اور پیرنس کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سیشن کے لئے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لوگ ضرور ملیں گے اور ڈھونڈیں گے آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ